اسلام علیکم پاکستان اور ہمیشہ جب اللہ پاک کی جب نعمتوں کو میں دیکھتی ہوں تو اس کا شکر بجا لاتی ہوں لیکن اللہ پاک جب کوئی بھی ہمیں آزمائش دیتا ہے یا کوئی بھی امتحان میں ڈالتا ہے تو ہمارے یہ نہیں فوکس ہونا چاہیے یا ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہی ان تکلیفوں میں مبتلا کیا ہے کہ ہم ہی اللہ کو نظر آتے ہیں تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی بات بتا دوں کہ جب کوئی بھی ایسی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ پاک کے ہم بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہم ان کی اللہ پاک کی نظروں میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں اگر کوئی بھی تکلیف آ جائے تو اللہ پاک کا ہر حال میں شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی خوشیوں میں منتخب کیا اور بیماریوں میں بھی ہمیں یاد رکھا ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مہب ہو جاتے ہیں اللہ پاک اتنی ساری نعمتیں دیتا ہے تو سوچ لیں کہ اس میں بھی کوئی راز ہے کہ یہ نا ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہو یا اللہ ہمیں بھول بیٹھا ہو تو کچھ نہیں ہے نا تو یاد رکھئے گا یہ تکلیفیں بھی اللہ کا شکر بجالانے کے لیے اللہ پاک ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی طرف کب جو ہے دوبارہ ٹرن لیتے ہیں ہم ان کی طرف کب روجو کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے لیٹس ای آج جس اکٹوبر شروع ہوتا ہے جیسے اکٹوبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ آپ نے دیکھا گا پورے ورلڈ میں کینسر یعنی کہ چھاتی کا کینسر کہیں گے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم چھاتی کا سرطان اور یہ کینسر بریس کینسر کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ سیمینار اور اویڈنس پرگیمز کو کنڈک کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں یا پاکستان سے باہر یا پورے ورلڈ میں یہ اویڈنس آپ گوگل پہ دیکھیں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ پرابلمز اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ بریس کینسر کو خواتین بات کرتے ہوئے بھی ذرا سا اس میں شرم محسوس کرتی ہیں اور اگر ان کو یہ پرابلم بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی اگر وہ کیادرنگ میں رہتی ہیں ایک خاندان میں کمیونٹی میں رہتی ہیں تو وہ اس کو بتاتے ہوئے ذرا سا ڈرتی بھی ہیں اب اس میں کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں افکورس کوئی کہتا ہے کہ رسولیاں بنتی ہیں کوئی کہتا ہے گتلیاں سی ہیں کوئی کہتا ہے کہ پس آنا شروع جاتا ہے آپ کے مطلب پرابلمز اس طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ انڈگیشن ہوتی لیکن ہم لوگ اس چیز کو بلکل لائٹ لی لیتے ہیں لیکن اب وہ وقت نہیں ہے اب جیسے یہ کوئی بھی انڈگیشن ہوتی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی پرابلم ہے تو فوراں وہ ڈاکٹر سے روجو کرتی ہیں جو اس کے بارے میں جانتی ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس کی اویڈنس سے محروم ہیں ہماری گھر کی خواتین خاص طور پر جو ہمیشہ اپنے ہاؤس وائپ ٹائپ کی ہوتی ہیں اور وہ بالکل اپنی دنیا میں اپنے بچوں میں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی پین کے لئے کھا لیا اس نے ریکمینڈ کر دیا سلپ میڈکیشن چل رہی ہوتی ہے تو یہ بہت ڈینجریس ہے تو وہ جو انیشیلی کیونکہ کینسر آپ کو پتا ہے جب یہ شروع ہوا تھا تو لوگوں کی آرگن کارٹ دیے جاتے ہیں لیگ میں ہو بازو میں ہو کہیں پر بھی ہو یہ بہت ڈینجریس ہے اس کو آپ لائٹلی مت لیں تو اب پورس میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں مزید تکلیف کو آپ فون انڈر اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں اور اخواتین افکورس لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بتائیں کہ آپ کے بریسٹ میں کیا پرابلم ہے پین کیوں ہو رہا ہے آپ اس کو چھوڑ 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 کے اتنی دور لے جاتی ہیں کہ وہ بیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیٹسی آج ہم اس کے بارے میں اس کی علامات کیسے ہوتی ہیں اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں اس کو اپنے آپ کو سیف کیسے کر سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں تو لیٹسی ہمارے درمیان یہاں پر بڑی پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں اور اکتوبر کا مہینہ ہے بریسٹ کینسر کے اوپر پورے ورلڈ میں آویڈنس اور سیمینارز کنڈک کیے جارے ہیں اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اگر کسی کو بھی چاہے وہ جنٹس میں ہو یا خواتین میں یہ زیادہ اس کی انڈگیشن ہوتی ہیں اللہ پاک سب خواتین کو محفوظ رکھے اور اس گندی سی بیماری سے نجات دے آمین سو مامین تھنکس فور مائی ٹین بیکوز اسپیشلی جب بھی گوڈ مورننگ وچ سبی میں پاکستان میں یا پورے ورلڈ میں کوئی بھی ڈے ہوتا ہے تو ہم اس کو پورا اس پر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ ابھی کیا ہے ابھی کیا ہم لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں اپنے گوڈ مورننگ وچ سبی میں آپ کو اویرنس دے سکیں آپ کو اویرنس سے محروم نہیں کرتے بس آپ یہ یاد رکھے گا کہ اس اویرنس کا مطلب یہ ہے کہ فوراں آپ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ بھی کریں آپ اس کو یہ نا اس کان سے سنا اس کان سے نکال دے یہ پھر آپ لوگوں کے لیے آپ کے آنے والی بچوں کے لیے نقصان دے ہے یہاں پر بہت ہی سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں اب بات کریں گے جب ہم کینسر کی تو آفکورس کھانے پینے کا بھی بڑا ہمیں کونسی چیزیں کھانی چاہیے کونسی نہیں نیٹرشن والیو بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں ملواؤں گی یہاں پر جو ہیں ڈاکٹر سبھیا ریزوان میرے کے ساتھ پہ بیٹھیں گے بڑی پیاری سی میری بہن بریسٹ کینسر سپیشلسٹ ہے اسلام علیکم سبھیا ریزوان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ملکل ٹھیک اور میرے اس رائیت ہینڈ پر میری پیاری بہن بیٹھیں گے ڈاکٹر زبالہ پروفیسر ڈاکٹر زبالہ فوٹ نیٹریشنسٹ ایکسپور اسلام علیکم کیسے ہیں زبالہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اچھا جی دونوں میری بہنیں اور پہلا سوال میں اپنی بہن سے سبھیہ سے کروں گی اور وہ یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کیا ہے بریسٹ کینسر خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر بنتا جا رہا ہے خصوصاً اب اگر ہم ساؤت ایشیا کے ممالک میں دیکھیں تو پاکستان میں اس کی شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے یہ کینسر ایک گٹلی سے شروع ہوتا ہے گٹلی عموماً ہمارے اپنے ہی باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ابنوملی گروہ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ایک گٹلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ گٹلی اگر بریسٹ میں رہتی ہے تو ہمیں گٹلی کی طور پر محسوس ہوتی لیکن یہ اپنے آس پاس کے علاقوں کو بھی متاثر کرنے لگ جاتی ہے جیسے کہ یہ سیلز اگر بغل میں چلے جاتے ہیں تو بغل کی گٹلی بھی نمودار ہو جاتی ہے لیور میں بھی جا سکتے ہیں یہی کینسر سیلز پھپرو میں بھی جا سکتے ہیں اور ہڈیوں میں بھی جا سکتے ہیں تو اس کی جلد تشکیز اسی لیے بولا جاتا ہے کہ جل سے جلد کرنی چاہیے تاکہ اگر ہم پکڑیں بھی اس بیماری کو تو وہ بریسٹ میں ہی پکڑ لیں اچھا اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں ہمارا اسٹریس ہمارا کھان پین کیا چیز اسی جو یہ بریسٹ کینسر جو ہے باڈی میں آ جاتا ہے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ جسے میں کہوں کہ یہ کر لیا ہم نے تو بریسٹ کینسر ہو گیا جہاں ملٹپل فیکٹرز جس میں سے ایک اہم فیکٹر تو عورت ہونا ہی ہے عورت ہونا خود اس بیماری کی ایک رسک فیکٹر ہے اس کے علاوہ بڑتی بھی عمر یعنی ایجنگ پیریٹس کا جلدی آ جانا اور دیڑ سے ختم ہونا بریسٹ فیڈ نہ کرانا یا بچہ نہ پیدا ہونا نلی پیرٹی جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں اور بھی بہت سے فوڈ کے فیکٹرز ہیں مرغن غزاؤں کا استعمال ہے ہمارے ہاں پھل کا استعمال کم ویجیٹیبلز کا استعمال کم سموکنگ ایکسرسائز نہ کرنا اور کچھ جنیاتی فیکٹرز جانی جنیاتی فیکٹرز بھی ہیں کچھ فیملی میں یہ بیماریاں رن کر رہی ہوتی ہیں خصوصی ایک خاص قسم کی میوٹیشنز ہوتی ہیں جو رن کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کینسر ہو سکتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ یہ وراست میں کسی کو ہو فیملی میں ماما کو تو می بھی ٹرانسفر تو کیونکہ بلڈ سرکولیشن ہے تو فکرس جنیٹک بھی ہو سکتی ہے جنیٹک فیکٹرز کی وجہ سے کہ نہ صرف والدہ بہن یا نانی یا دادی پھپو میٹرنل اور پیٹرنل بوت فیملی ممبرز اگر افیکٹ ہوں اور ان میں یہ جنیٹک میوٹیشن پائی جائے تو ان خواتین کو یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے بریس کنس اچھا سبیہ یہ بتائیں کہ یہ صرف خواتین کو زیادہ ہوتی ہے پرسنڈیج میں میں نے دیکھا کہ مردوں کو بھی ہوتی ہے جی ہاں مردوں کو بھی ہوتی ہے لیکن مردوں میں اس کی شرعہ کم ہوتی ہے جیسے کہ اگر سو خواتین ہیں تو ننانوے فیصد خواتین اس سے افیکٹ ہو سکتی ہیں اور ایک فیصد صرف مرد ہوتے ہیں جو افیکٹ ہو سکتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے اگر فار ایزمپل کوئی فیڈنگ کر رہا ہو مما اور کیا اس کے سمٹم اس کے بچے میں یا بچی میں ٹراول کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی انفیکشن نہیں ہے جو ایک مریض سے دوسرے مریض تک منتقل ہو جائے جنیٹک فیکٹرز ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کوئی انفیکشن نہیں ہے جو ایک سے دوسرے انسان کو لگ جائے یعنی کہ اگر کسی کو اللہ نہ کرے ماں کو بریس کینسر ہے تو وہ اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتی بالکل کروا سکتی ایک دم سرپرائزنگ شوکنگ نیوز مجھے ملی سمجھ لیں کہ یہ میری بھی ناللیج میں نہیں تھی اور میں ایکسپٹ کرتی ہوں جو مجھے ناللیج نہیں ہوتی میں کہہ دیتی ہوں مجھے نہیں معلوم اور یہ ہم لوگ کبھی کبھی نہ چھتے ہیں گھر میں جو ہے دادی نانی بڑی وہ ہو جاتی ہیں نہیں 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 میری بچے کو میری اولاد کی اولاد کو ایسا نہ کرے تو اس کو ایک بلکل ایک ہووہ سا بنا لیتی ہیں اور بہت ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں آج ہم بہت ساری باتوں کو یہاں پر آفکورٹ ڈسکس کریں گے اور آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اللہ نہ کرے آپ کے اردگرد آپ کی بہن کو آپ کی ممہ کو کسی کو بھی یہ پرابلم ہے تو دین آپ یہاں پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں بات ہو رہی ہے آفکورٹ جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے ڈاکٹرز منع فرما دیتے ہیں یہ جی آپ نے نہیں کرنا یہ نہیں کھانا اس طرح سونا ہے اس طرح جو ہے اپنا خیال رکھنا ہے مجھے بہت پہلے پتا چلا کہ جب اگر اللہ کرے آپ کو کینسر ہو جائے تو بند گو بھی بہت اچھی ہوتی ہے مطلب ہری سبزیاں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن یہ بہتر تو نیوٹریشنسٹ ہی بتا سکتی ہیں تو میں پوچھتی ہوں زبالہ کہ کھانے پینے میں افکورس اگر یہ انڈگیشن ہو جائے کہ بریس کینسر ہے تو ہم کھانا پینے کیسے جاری کر سکتے ہیں دیکھیں صرف بریس کینسر کی ہی بات نہیں ہے اور اور جانرل ہی جب ہم دیکھتے ہیں اور کوئی بھی کینسر پیشنٹ ہوتا ہے اس طرح سے دکٹر سبیہ نے بتایا کہ اب نارمل گروت ہو جاتی ہے سیلز کی تو بیسیکلی اس اب نارمل گروت کو ہم کس طریقے سے ڈیلے کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تھرپیز جو وہ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب پوٹ کونسا وہ فوکس کرنا ہے تو جو مین ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں پروسسٹ فوٹ جو ہے اس سے اوائیڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بسیکلی ہم پریزرویٹیوز وغیرہ ایٹ کرتے ہیں اور پریزرویٹیو جب ایٹ ہو جاتے ہیں ظاہر جب ہی کسی بھی پوٹ کی شیل ف لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پروسسٹ فوٹ جو ہے اس کا استعمال کم سے کم کریں اور کینسر پیشنٹ جو ہیں وہ زیادہ تر فریش فوٹ کنزیوم کرتے ہیں کرنا چاہیے ان کو چاہے وہ فروٹس ہوں چاہے وہ ویجیٹیبلز ہوں ایوہن کہ آپ نے کھیرا بھی کاتا تو کات کے اگر آپ نے ایک گھنٹا بھی رکھ دیا تو ان کو اس کو کنزیوم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں پہ کتنا مائنیوٹ جو ہے وہ مائکروبیل گروت ہو گئی اس کے اندر تو وہ ایک ہلتی پرسن تو آرام سے کنزیوم کر سکتا ہے اور وہ اس سے لڑ بھی سکتا ہے لیکن ایک کنزیوم سسٹم آلرڑی ویک ہے تو پھر وہ اس سے فائٹ نہیں کر سکے گا تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز فریش کنزیوم کریں چاہے وہ کوئی بھی کھانا ہو آپ نے فریج میں بھی رکھ کے نہیں کھانا آپ نے ایک گھنٹہ پہلے کٹ کے بھی نہیں کھانا آپ نے فریش فریش اس کو کنزیوم کرنا ہے بس ایک کام کریں وہ پلیٹ اور چھوڑی لے کے پیٹے ہوتی بھک کانٹے ہو سکی جی بہتر ہے بیلی مستج کہہ رہی وہ اس کو کمس کم اس کی باڈی کو وہ نیوٹریشن ویالیو تو مل سکتے ہیں اور یہ میں تو سمجھتے ہیں کسی مریض کو نہیں بلکہ ہر پرسن کو یہ کرنا چاہے ایسا ہے بلکل بلکل اچھے یہ جو لوگ ناریل کا پانی کو کبھی ایک افکورس ڈیفرنٹ ڈیزیز کے طور پہ یہ مینشن ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ انٹیک کرنی چاہے ہیں اگر ان کا کوئی یہ انڈگیشن ہو جائے کہ اس کو کینسر ہے تو کون کون چیزیں جو خاص میں چاہتی ہوں کہ پتہ چلے کہ وہ اپنے روٹین میں اس کو شامل کر دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو سویٹنٹ چیزوں سے بہت پرہیس کرنا ہوتا ہے کیونکہ میچھا کیونکہ راکٹر سبھیا کہ اگر وہ کنزیوم کر رہے تو آپ کے سیلز مزید بہرد ہیں کینسر سیلز ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم فروٹس کی ویڈیٹیبلز کی بات کرتے ہیں تو پورٹی کیولئرلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ کی کہ آپ نے ایسی چیز کنزیوم کرنی ہے جو آپ کے سیلز کی میمبرین کو خرابی سے روکے تاکہ وہ سیلز بریک نہ ہو سکے کیونکہ جو کینسر پیشنٹ سے ان کی تیرپی جب چلتی ہیں تو کیتابولک ریاکشنز ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا سیل بریک ہو رہے ہیں مستقل تو اب جب وہ سیل بنیں گے تو سارے ٹوٹتے ہی جلے جائیں گے تو آپ کے اندر strength کیسے آئے گی آپ healthy کس طرح ہوگے آپ کہنا چاہتے ہیں زبانا جی جس میں fiber اور جس میں anti oxidant جس سے یہ ہمارے blood چیزیں چاہیے ان fruits and vegetables میں ان کے through ہو مل سکے جیسے انگور میں انار میں ناریل پانی اور کھیرا بن گوبی ایسی چیزیں جی لیکن اس میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ جو thin skin کے fruits ہوتے ہیں for example strawberry آپ کی بہت جلدی اس میں fungus گرو کر جاتا ہے اس کی shelf life بہت کم ہوتی ہے تو ایسا fruit consume جس کی skin تک تاکہ اندر سے بلکل secure جیسے کینو جیسے آپ لے سکتے ہیں کورد ہو تو زیادہ فائد پروپرلی کورد ہو تک سکن میں موٹی سکن ہو تو وہ آپ کنزیوم کریں تو ان کی shelf life زیادہ ہوتی ہے انار میں بہت زیادہ شفا ہے میری پیاری بہن اب بات کروں گی میں چاہوں گے کچھ دیتیل میں آپ آنچ سر دیں بہت شورٹلی میری بہن جواب دیتی ایک دم ختم میں معلوم ہی نہیں ہوتا کینسر ہو گیا کتنی بار ایسا میں نے لوگوں کو لوگوں کو سرپرائز ایک سکول میں ایک بڑی اچھی میری پیاری بہن ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سرپرائز میں نے کینسر کیسے ہو گیا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا بیٹا مجھے داکٹر کے پار لگی گیا اور ہم تو اپنی ٹویٹمنٹ کے لیے وہاں پر پتہ چلا کہ مجھے یہ کینسر کا ایک علامت نظر آئی میں حیران پریشان تو یہ نہیں کہ ہم میں کوئی پین یا کچھ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے ایک تو یہ اس کانسر دوسرا کہ ہم کتنے ٹائم کے بات اپنی کینسر کی انڈگیشن معلوم کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروانے جائے پتہ لگا کہ کانسر ہو گیا اصل میں جو بریس کی گھٹلی ہوتی ہے جس کو بریس لمپ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے وہ پین لیس ہوتی ہے یعنی کہ اس میں درد نہیں ہوتا تو یہ چوٹ لگتی ہے یا کوئی زخم ہو جاتا ہے وہ بلیس انڈ ڈیزگائیز ہوتا ہے مریض کے لیے کہ چوٹ کا ڈسچارج نمودار ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا پھر ان کی چھاتی کے سائز میں تبدیلی آگئی ہے یا پھر نپل اندر دھس گئی ہے یا اس میں کوئی شیپ میں کوئی تبدیلی آگئی ہے بریسٹ میں اور نپل میں بھی یہ ساری علامات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اپنے اندر روز دیکھنی چاہیے اور بقائدہ ہر مہینے اپنا موینہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارے اندر تبدیلی تو نہیں آئی ہے تاکہ ہم اس چوٹ کا یا اس زخم کا انتظار نہ کریں وہ لگے تو پھر ہمیں پتہ لگے کیونکہ عمومن یہ گٹلی جو ہوتی تکلیف نہیں جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں دودھ پلانی مائن والی مائن کے لاوہ اگر ڈسچارج آئے جیسے کے بلیڈ یا پھر سادھا پانی سادھا پانی آپ کے نپل سے آنے لگے آپ نے بریزر چینج کیا اور اس میں دیکھا کہ کوئی بلیڈ کا سٹین لگا کسی ڈاکٹر قریبی کسی ڈاکٹر یا پھر کسی ایکسپرٹ جو اس چیز کے ماہر ہیں بریسٹ کے ماہر ہیں ان کو جا کے دکھائیں اچھا آپ کا دوسرا سوال کتنے منت بعد ہمیں اچھا اگر ہمیں سیلف اگزامنیشن یعنی خود کا معینہ کرنے پہ کوئی گلٹی یا کوئی ابنومیلیٹی نہیں مل رہی لیکن پھر بھی ہم کین ہے کہ کہیں خود انا خاصتہ ہمیں بریسٹ کا کینسر تو نہیں ہو گیا تو اس کے لیے کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کے لیے ایک سپیشل ایکسرے جسے میموگرام کہا جاتا ہے یہ چھاتی کا خصوصی ایکسرے جس کے لیے آگے کوئی فردر ٹریٹمنٹ یا فردر کوئی ڈائیگنوسس بنانے کی فردر ضرورت ہے اگر جیسے خواتین وہ جو کہ پیتس سے کم عمر کی ہیں ان کے لیے ایکسرے یہ نہیں ہوتا ان کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ان کو یہ چاہیے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں دنیا بھر دن منایا جا رہا تو میرا ایک سوال تھا ہماری جو دونوں سپیشل سپیٹھی ہیں دکٹ سبیہ رزوان اور دکٹ زبالہ سے یہ جو ایک رواج ہے پلاستک سرجری کرانے کا یا ایس سرجری کرانے کا تو اس سے کیا امکنات ہیں بریس کینسر کے اپنے بڑھنے میں یا ہونے میں آپ کا نام کیا کہا سے کال کی اپنے میں نے کراٹی سے کال کی ہے ڈاکٹر ایواز بات کرو اوکی ڈاکی ڈاکٹر ایواز بہت شکریہ آپ بریس چھوٹے ہوتے بڑا کرانے کے لئے سرجری کراتی ہیں اور ریڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے لئے تو اس کو چھوٹا کرانے کے لئے سرجری کراتی ہیں اس سے رسک نہیں ہوتا لیکن اس سرجری کو پرفارم کرنے سے پہلے جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ میک شور کرتے ہیں کہ بریس کینسر یا کوئی ایسی علامات نہ ہو اس کے لئے ہم میموگرام کراتے ہیں اور بریس کالٹرس آن بھی کراتے ہیں یہ میک شور کرنے کے لئے کہ کوئی ایسی علامات نہیں ہیں اور جب یہ سرجری ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پیترس یا چالیس سال سے جو زائد عمر کی خواتین ہیں وہ اپنا ایئرلی میموگرام کراتی رہے اچھا میں ایک اور سوال سبیہ جی سے کروں گی اور وہ یہ ہم کینسر پہ بات کریں بریس کینسر پہ اس میں خواتین میں زیادہ رشی ہوتا ہے مرد میں کم ہوتا ہے لیکن دونوں میں ہوتا ہے اگر آپ کسی کو بھی ہوتا رہی ہے تو سبیہ کی جانب چلوں گی سبیہ جی میں نے ایک آیا کہ یہ بتا چلے ہمارے کون سی میں یا نہیں ہو سکتا بریس کینسر کی چار سٹیجز ہوتی ہے جس میں سٹیج ون ٹو ٹری اور فور ہے سٹیج ون وہ ہوتا ہے جو امومن بہت چھوٹا کینسر ہوتا ہے امومن ایسے لوگ ہوتے جو ہم میمو گرام سکرینگ ممو گرام سکرینگ پروگرام خود سے نہیں کرتے ہیں یہ تو اس لئے ہمارے بہار ویسٹ کے ممالک میں سٹیج ون کے کینسر کو بہت جلدی پک کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ سکرینگ ماس سکرینگ پروگرام سٹیج ٹو اور سٹیج ٹری کے کینسر وہ ہوتے ہیں جس میں گٹلی نمودار ہو ہمیں گٹلی فیل ہوتی ہے ایسے پیشنٹ ہمارے پاس زیادہ تراتے ہیں اور سٹیج ٹری میں ہمیں بغل میں بھی گٹلی محسوس ہونے لگ جاتی ہے یہ وہ کینسر ہوتے ہیں جو تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے اور انہوں نے سکن یا پیچھے جو چیس وال کا حصہ ہوتا اس جاتی ہے یعنی کینسر نکل کے لیور میں چلے جائیں فیپڑوں میں چلے جائیں ہڈیوں میں چلے جائیں یہ وہ کینسر ہوتا ہے جس میں ہم کیور کا ورڈ یوز نہیں کرتے پیلی ٹریٹمنٹ دیتے یعنی ہم سیمٹمز کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے اگر جگر میں چلا چلا گیا تو سانس کی تکلیف ہو ستے اچھا ایک اور چیز ہے جیسے آپ نے مجھے سٹیج کے بارے میں بتایا یہ بتائیں کہ جب یہ ہو جاتا ہے کسی بھی لیڈی کو پہلے میں زبادہ کسے بھی پوچھتا ہوں کہ جس طرح کی انڈگیشن یہ بتا رہی ہیں سٹیج ون آہی گئے جیسے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں جو ہم پھلی لائف سٹائل میں جیسے فاس فوڈ کھا لیا زیادہ ریگولر کیا ریگولر آوٹسائیڈ جو لوگ خواتین جاوب کرتی ہیں ان کو بڑا مزا آتا ہے آج ہم نے چائنیز آج ہم لگو فاس فوڈ آج KFC یہ جیسے پڑتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کینسر ڈیاغنوز ہوتا ہے اور آپ کا سٹیج وان سٹیج ٹو ہے جو whatever تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹریٹمنٹ دی کیا جا رہی ہے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کینسر جو ہے وہ اتنا پہلا ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے اور گھٹلی کا ریموول کر دیا جاتا ہے اس سچویشن میں جو ہے وہ آپ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس چیز سے جب آپ کی تھرپی شروع ہوتی ہیں تو اس میں جو ایک ایڈورس ایفیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو کیمو کی دوائیاں یا تھرپی دی جاتی ہے اس سے کیلشیم اس کی ایبزوربنس کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہرمونل چینجز ہوتی ہیں باڈی کے اندر اور کیلشیم جو ہے وہ ایبزورب زیادہ نہیں ہوتا تو اسی لیے کینسر پیشنٹ کی ہڈیاں وہ بھر بھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ سا یہ ایک پرابلم کیریئٹ ہوتا ہے تو اس چیز کا بہت خاص دیان رکھنا ہے کیونکہ ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کیلشیم کو ایسا فوڈ ضرور انتے کرتے رہنا چاہیے لیتے رہنا چاہیے جس کے اندر کیلشیم کی کونٹیٹی زیادہ کیونکہ اگر آپ وہ آوائیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیلشیم کی کمی ہوتی اور آلٹی میٹلی کینسر پیشنٹ کے ساتھ کی پرابلم آتی ہیں کہ ان کی بونز جو ہے وہ بھیک ہو جہاں تک بات رہی اس بات کی آپ جنگ فوڈ جو ہے وہ لے رہے ہیں تو دیکھیں جنگ فوڈ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ میں تو ایک سی ہلتی پرسن کے لئے بھی لیکن اگر کوئی اس کو بہت زیادہ کنزیوم کر رہے تو اس کے لئے نقصان دے نہیں ہے اس کے لئے نقصان دے تو پھر کیونکہ ایک فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رینسیڈیٹی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوائل جو ہے اس کے اندر ایک ترام ہوتی ہے فری فیٹی ایسید جو کہ کینسیری ہوتی ہے وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کب ڈیویلپ ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ اوائل کو بار بار فرائے کرتے ہیں ہمارے ایک نورمل پریکٹس ہے کہ ہم جو ہے وہ جب اپنا کوئی خانہ فرائے کرتے ہیں کوئی چیز تو ہم اس اوائل کو بقاعدہ نکال کے الگ سے رکھتے ہیں باہر زیادہ ہوتا ہے گھر میں کم ہوتا ہے آخر اور اس کے بعد پھر ہم ایتنے بن گئے کہ آپ کی صحت کے لیے انتہا سے لگتے ہیں بلکک ٹھیک ہم وہ چیز کس طرح کس طرح کنزی ہوتا ہے کیوں آپ ایسی بات ہے گرم گرم پکوڑے گرم گرم سموسے جب نکل رہے ہوتے جب وہ کھاتے گرم 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 مزی کا سموسا گرم 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 ایتنا سارا سارا پکوڑے گرم اس کے سولیوشن ہوتے ہیں آپ کیوں دیپ فرائنگ کی طرف جا رہے ہیں آپ شیلو فرائنگ کی طرف آئیں پھر اس کے بعد سٹیجز ہوتے ہیں آپ شیلو کے بعد آہستہ آہستہ اور کم پہ آئیں پھر آپ بیک پہ چلے جائیں تو ہر نہیں کہتی کہ آپ جو ہے نا وہ اوائل نکال کے فیک دیں ہم یہ افور ہی نہیں کر سکتے ہم یہ افور ہی نہیں کر سکتے تو اس کا solution آپ نے دوبارہ بتھانے بریک کے بارے 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 سربی آئے بھائی آپ کو سوال سکتے ہیں ماشاء اللہ زبالہ نے کچھ ناکو چک نکال دیا آئیدیا تو لیٹس ہی یہاں پڑھیں گے چھوٹی 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 برے کو ملتے برک کے بارہ بارڈ گود مرنگ بیت سبی کے ساتھ ویڈ مورننگ ویڈ سبی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں اور ہم بات کر رہے ہیں آج افکورس اکٹوبر کا مہینہ بریس کینسل پر اویڈنس سیمینار بہت ساری جو ہیں اویڈنس کے پروگرام کنڈک کی جارہے ہیں اور آج گوڈ مورننگ ویڈ سبی محس گیویل ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ زیادہ اویڈنس دے سکے اور میری دو بڑی زبردست سینئر ہیلتھ کنسلٹر یہاں پر تشریف فرما ہے اور وہ ہیں ایک تو ہیں سب ریزوان اینڈ زبالہ ڈاکٹر پروفیسر زبالہ جی اور یہ بتا رہی تھی کہ جو ڈیپ فرائی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مزے لے لے کر آؤڈور کھاتے ہیں کیونکہ شیز نیوٹریشنسٹ تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم کس طریقے سے ہم اس کو کھا سکتے ہیں اگر یہ آئل باہر باہر گرم ہو رہا ہے تو اس کا کیا اور کیا ہے لیٹس ہی ہم اگین والکوم کرتے ہیں زبالہ جی کنڈک کریں دوبارہ وہی سے جہاں سے رابطہ منقطہ ہوا تھا جی جی آپ ہم نے اصل میں پاکوڑوں کی بات کری تو ہم اس کا سموسے بھی تھی جی بالکل چلیں سموسے بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر لیے اور میں کبھی بھی کسی کو یہ ریکمند نہیں کرتی کہ آپ سموسے کھانا چھوڑ دیں آپ پاکوڑے کھانا چھوڑ دیں ہر چیز کا سولیوشن ہوتا ہے ہم اتنا اس میں چلے جاتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم سب کچھ ہی چھوڑ دیں ایسا نہیں ہوتا آپ سب کچھ کچھ کنزیوم کریں لیکن ایک خاص پورشن میں خاص ریشو میں کنزیوم کریں دوسری ب کہ آپ کسی بھی چیز کو پرپیر کیسے کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے نقصان دے ہی آپ کی پرپیرشن ٹیکنیک سے ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ہم کوئی بھی سالن بنا رہے ہیں ہم نے اس کے اندر اتنا زیادہ آئل ڈال دیا آپ نے اس کو اپنے لئے خود ہی نقصان دے کر دیا ایون کے جیسے ہم کہتے ہیں پائے ایک بہت زبردست غزہ ہے اور بہت فائدہ مند ہے اس کی افادیت ہے بہت زیادہ لیکن کیا ہے کہ آپ جب اس کے اندر اتنا زیادہ تیل ڈال دیں گے تو پھ جب اس کے اندر ہی اس کو کک کر لیں تو جو آپ سموسے کھا رہے ہیں اس کو آپ یہ کریں کہ آپ اس کو دیفرائی کیوں کر رہے ہیں آپ دیفرائی نہ کریں آپ اس کو جتنے کونٹیٹی کے حساب سے آپ ڈال دیں گے اور یہ میں وہ بات کر رہی ہوں جو پریکٹیکل ہے جو میرے کلائنز کرتے ہیں یہ میں وہ بات کر رہی ہوں میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی ہوا میں کہ ہم نہیں کر سکتے اور اس طرح کی بات ہے یہ بلکل ہوتی ہے یہ چیز ہے اور بہت زبردست جو ہے وہ بے ہو جاتا ہے آپ اس کو ڈھگ دیں تو وہ اس ٹیم میں بہت اچھا بیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ایئر فرائیرز آ گئے ہیں گو کہ میں یہ کہتے ہوں کہ ایئر فرائیرز ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے ایکسپینسیف ٹیکنیک ہے لیکن جو کر سکتے ہیں اور جیسے ایس کامپیر تو دوسرے آئل جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں سرسو کا تیل کہتے ہیں کہ گرم کرنے سے اس کی افادیت نہیں ختم ہوتی ایسا ہے بلکل اس لئے کہ سرسو کے تیل کا ملٹنگ پوئنٹ زیادہ ہوتا ہے بلکل ختم نہیں ہوتی لیکن ہم یہ تو کہہ دیں گے کہ سرسو کا تیل بلکل آپ استعمال کریں سب سے زیادہ اس سے اچھا کوئی اوائل ہی نہیں ہے لیکن کیا بات ہے کہ سرسو کا تیل سستا نہیں ہے اچھا اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہہ تو دیا سرسو کا تیل استعمال کریں لیکن سرسو کا تیل تو بہت لہنگا ہم کیسے استعمال کریں تو میرا ان کو جواب ہی ہوتا ہے کہ آپ کم استعمال کر لیں اچھا وہ میں نے دیکھا ہے نا اس کے اندر کوئی اگر اس کو دو یا تین بار بھی گرم کیا جائے اسے فریج میں بھی رکھا جائے اس کی کہیں پر بھی افادیت ٹیسٹ آپ نے دیکھو کہ اچار میں وہ ڈلتا ہے اس کی افادیت نہیں کھوتی ایسا ہے کہ نہیں آپ تو ماشاءاللہ اگر میں دیکھا جائے آپ نے تو ریسرچ زیادہ کی ہوگی تو کیا ایسا ہے کے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اوائل کی خاصیت ہوتی ہے کہ اوائل اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر میں آپ کو بتایا کہ کیا ہیں کہ اینسیریس پر آنٹس پروڈیوز کرنے لگتا ہے لیکن سرسو کا تیل اینا وہ اس کے اندر اس کی سٹیبلیتی زیادہ ہے جیسے اوائل ہے آپ اس کو جب گرم کرتے ہیں اس کی افادیت میں فرقاتا ہے جیسے اوائل ہے آپ اس کو جب گرم کرتے ہیں تو اس کی افادیت میں فرقاتا ہے اوائل ہمیشہ کچھا کنجیون کرنا جائے ہے آم آئل کوئی بھی آئل یا میں دیسی گھی کی بات کر لوں یا کسی بھی گھی کی بات کر لیں ایک چمچہ جتنی آپ کو کیلوریز دے رہا ہے وہ سارے آئل اور سارے گھی دیں گے صرف فرق کیا ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے جس سے آپ وہ آئل ایکسٹریک کر رہے ہیں یا آئل کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کا سورس جو ہے وہ اگر بہترین ہے تو پھر وہ آپ کے لیے نیوٹریشنلی فائدہ مانگا ہے اصل میں میں سرسو کا تیل زیادہ استعمال کر رہی اس لیے ذرا میں نے کہا میری بھی جانکاری میں اضافہ ہو جائے اچھا جی ہم لوگ چلتے ہیں میں سبھیا عرضوان کی جانب اور کینسل اسپیشلسٹ ہیں سیلف اگزامنیشن ہم خود سے کیسے معاینہ کر سکتے ہیں جی میں سیلف اگزامنیشن یعنی خود سے معاینہ کرنا ہر خواتین کو چاہیے کہ وہ مہواری کے اختتام پہ یعنی جب ان کا منسس کا پیروٹ ختم ہو جائے تو اس وقت بریسٹ نرم پڑ جاتے ہیں تو شاور کے دوران یا پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شرٹ اتار کے دونوں بریسٹ کو دیکھیں کہ وہ ایک لیول پہ ہیں یعنی سیز ان کا متوازن ہے دونوں کا عام طور پہ چھوٹا بڑا تھوڑا بہت انیس بیس تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا تو نہیں کوئی کوئی ڈراسٹک چینج آیا ہو بریسٹ میں اس کے لیوہ نپل کو دیکھیں وہ ایک لیول پہ ہے نپل کوئی اندر تو نہیں دھس رہی اس کے لیوہ دیکھیں کہ کوئی ابھراپن یا ابھراو تو نہیں ہے بریسٹ میں یا کوئی گلٹی تو نہیں نامودار ہو رہی یا کوئی سوزش کوئی ریش تو نہیں ہے اس کے لیوہ پھر ہاتھ اٹھا کر دیکھیں کہ کوئی بغل میں تو کوئی گلٹی محسوس نہیں ہو رہی ہے اوکے یہ دیکھنے کا عمل ہے بڑی زبردست باتیں بتائیں ہیں بہت امپوری یہ سب دیکھنے کا عمل ہے اب ہاتھ لگا کر بھی چیک کرنا ہے ہاتھ لگا کے اپنے انگلی کے پوروں سے چھاتی کو دبا کے دیکھنا ہے کہ ہاتھ اور چھاتی کے درمیان کوئی سخت چیز کوئی گھٹلی محسوس تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو یہ ایزیوم کرنا ہے کہ چھاتی ایک گھڑی کی طرح ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پورا چاروں کونے اچھی طریقے سے دیکھنے ہیں اب آپ باہر سے اندر بھی جا سکتے ہیں اندر سے باہر بھی بریش کی طرف جا سکتے ہیں اس کے بعد نپل کو سکویز کر کے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کوئی ڈسچارج بلڈ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا یا سادہ پانی تو نہیں آرہا یہ موینہ آپ کو ہر مہینے کرنا ہے مہواری ختم ہونے کے بعد اگر اس میں کوئی ابنومالیٹی یعنی کہ کوئی ایسی چیز لگے جو کہ آپ کے روٹین سے ہٹکے ہیں تو پھر آپ اپنے بریسٹ کے یا پھر کوئی اور سپیشلسٹ کو ضرور دکھائیں اچھا میری پیاری بہن بائیوپسی سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی آپ کے سوال سے ذہن میں آیا یہ کوئسن یہ ہوں کہ اگر یہ تو آپ نے کہا 35 کے بعد یا 40 کے بعد انڈگیشن یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن کیا کالج گوئنگ یا سکول گوئنگ لڑکیوں کو بھی ہو سکتے بلکل یہ کسی بھی عمر کی خواتین کو ہو سکتا ہے تو اس لیے سیلف اگزیمنیشن تو ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ خود ہر مہینے سیلف اگزیمنیشن کریں میموگرام اور الٹرا ساون کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ 35 سال کے بعد تو ہر خواتین کو ہر سال اپنا میموگرام کرانا ہے یعنی چھاتی کا ایک سرے کرانا ہے لیکن وہ خواتین جو 35 سال سے کم عمر کی ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا مہینہ کرتی رہے خود اگر کوئی ایسی چیز جو انیوزیل ان کو فیل ہو تو پھر آکے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے تو الٹرا ساون کرو اور میں ایک اور بات کہوں گی ناظرین ابھی میں کوسچن کروں گی بائیوپسی اور کیمیو تھیرپی رضوانہ جی سے سوری میں سوال کروں گی مہم سے سبیہ رضوان سے وہ یہ کہ آیا کہ جب ہم بائیوپسی کرتے ہیں یا کہ میں تھیرپی کرتے ہیں تو دونوں کیا ڈینجرس ہیں لوگ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ عموماً لوگ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے ہماری جو عموماً عام عوام ہیں وہ بائیوپسی کے نام سے ڈرتی ہے ہم کلینکس وغیرہ میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ بائیوپسی نہیں کرائیں گے ورنہ گٹلی کینسر بن جائے گی یہ یہ غلط کونسپٹ ہے اگر بائیوپسی نہیں کریں گے جو کہ عموماً یہ کونسپٹ ہے کہ لوہا نہیں لگنا چاہیے گٹلی کو ریز کے اوپر بھی بہت ڈرتے ہیں ریزز وغیرہ پڑھیں گی جو بائیوپسی ہے وہ لوہے سے ہوتے اس کا ریز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس میں ایک سپیشل نیڈل ہوتی ہے جو کہ ہم گٹلی کے اندر دال کے اس کے چنکس کو لیتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کے لئے بھیجتے ہیں اس سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ آیا یہ گٹلی کینسر ہے یہ نہیں ہے کیونکہ ہر گٹلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہر گٹلی کینسر نہیں ہوتی ہے تو یہ کنفرم ہمیں صرف بائیوپسی سے ہی ہوتا ہے اوکے جو کیموثرپی ہے وہ الگ ہے جب اس بات کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ گٹلی کینسر ہی ہے تو باقی کا عمل شروع ہوتا ہے جس میں بریس کینسر کی ٹریٹمنٹ میں کیموثرپی بھی شامل ہے سرجری بھی شامل ہے اور شوائیں یعنی ریڈییشن بھی شامل ہے یعنی تین طرح کی ٹریٹمنٹ اچھے یہ کون کون سی سٹیج پہ کون سی ٹریٹمنٹ بہت لازم ہو جاتی ہے دیکھیں یہ چاروں میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں سرجری بھی ہے ریڈییشن بھی ہے کیمو بھی ہے ہرمونل ٹریٹمنٹ بھی ہے یہ ساری چیزیں چاروں سٹیج میں چاہیے ہوتی ہیں اگر ہم سٹیج ون کی کینسر سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں جس میں گٹلی عمومن بہت چھوٹی ہوتی ہے یا عمومن میموگرام پہ ہمیں دکھتی ہے اور خود ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوتی اس میں ہم بریس کو جب بچاتے ہیں اور چھاتی کو پورا نہیں نکالتے تو اس میں ریڈییشن تو کمپلسری ہو جاتی ہے ایک چیز سے میں ایک دم در گئے گا لہم آپ کرے کچھ لوگوں کی اچھاتی کاٹنی پڑتی ہے یہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جب اس کا سلوشن صرف کٹنا ہوتی ہے دیکھیں اچھاتی کا جو سرجری ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک جس میں ہم بچاتے ہیں اور ایک وہ سرجری ہوتی ہے جس میں ہم بریسٹ کو پورا نکال دیتے ہیں اب یہ ایک تو پیشنٹ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے ہاں عموماً جن خواتینوں کو بریسٹ کینسر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے وہ یہ کہتی ہے اس کو پورا جڑ سے نکال دیں پورا ختم کر دیں تاکہ بیماری رہ نہ جائے ٹھیک ہے یہ اپنی اپنی میٹس بھی ہیں لیکن ہم چھاتی کو بچا بھی سکتے ہیں اور چھاتی کو نکال بھی سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کینسر پوری چھاتی میں اس کے ذرات پھیلے بھی ہوتے ہیں اس میں ہمارے لئے بچانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ کینسر جو بہت بڑی سائز کی گھٹلی کے ساتھ ہمارے پاس پریزینڈ کرتے ہیں اس میں ہم پہلے کیمو تھیرپی دے کے ان کے سائز کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس میں بھی ہم چھاتی کو بچا سکتے ہیں اچھا یہ پینفل پروسیجر ہوتا ہے کیا سنا ہے کہ کیمو تھیرپی میں بہت پینفل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ مزید ڈیویلپ بھی ہو جاتا ہے یہ ایسے لوگوں کی کیا آثار آئیں ایسا ہے؟ دیکھیں کیمو تھیرپی میں کیونکہ کیمو کا مطلب بھی یہ کہ وہ کینسر سیلز کے اوپر ایکٹ کرے گا تو جو باقی سیلز ہوتے ہیں اس سے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں لیکن یہ سب ٹیمپریری ہوتا ہے جیسے بال کا جھڑ جانا سکن کا ڈرائی ہو جانا یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں جیسے ہی کیمو تھیرپی ختم ہوتی ہے اس کے تین سے چھے مہینے کے دوران بال واپس آ جاتا ہے بہت سارے لوگ جب ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے بڑے بڑے آرٹسٹ ہوں ہیں ایسے پروسیجر سے گزرے ہیں انہوں نے اپنے بال صاف کروا لیے تھے اور سر مطلب منڈوا لیتے ہیں ان کی کیا کچھ ضرورت آپ کے پاس تو ہسٹری ہوگی نا ایسے لوگوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں کیا کیا وہ اپنی جیسے کچھ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں کڈنی کا ہوتا ہے میرا موڈ بہت میرا ماؤت جو ہے بہت ڈرائی فیل ہو رہا ہے ان کی فیلنگز ہوتی ہیں ان کی کھانے پینے میں کیا کمی محسوس ہوتی ہیں ان کو بھوگ لگتی ہے نہیں لگتی ان کا فیلنگز میں چاہتی ہوں بتائیں کہ ایسے پرسنن کیسا ہم محسوس کرتے ہیں چھاتی کا کینسر چھاتی عورت کی نسوانیت کو زاہر جاتا ہے تو یہ بہت ہی ایک سنسیٹیو میٹر ہو جاتا ہے جب ہم کسی کو ڈسکلوز کرتے ہیں کہ آپ کو چھاتی کا کینسر ہو گیا یا ہم آپ کی چھاتی نکالنے جا رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی سنسیٹیو اور بہت ہی ایک تکلیف دے عمل ہوتا ہے جس کو ہم اسی کے لیے ہمارے بہت سے انکالوجی سپورٹ سینٹرز بھی بن گئے ہیں جو کہ ایسی خواتین کو سپورٹ دیتے ہیں ان خواتین سے بھی ملواتے ہیں جو اس پورے مرحلے سے گزر چکی ہے تاکہ ایک سپورٹ رہے کیونکہ علاج تو کروانا ہے نا ہمیں ہم علاج سے نہیں بھاگ سکتے ہیں یہ کہ یہ سوچیں کہ اب کینسر ہو گیا ہے اور ڈپریشن میں چلے جائیں اور علاج نہ کروائیں اس سے بچنے کے لیے ہم ان خواتین کے لیے ایک انکالوجی سپورٹ گروپ بھی بنا کے رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یس بال بھی جھڑتے ہیں سکن بھی خراب ہوتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی غزہ منع نہیں ہوتی غزائیت کے لیے تو ہمارے پاس ڈاک صاحب موجود ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے ہماری درمانے کالر یہ بھی انسا بھی پوچھتے ہیں ہلو اسلام علیکم کراچی سے نورین جی نورین والیکم اسلام میری پیاری بہن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں بہت اچھا پروگرام آپ نے مطلب کر رہے تو میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ سے ڈاکٹر پیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ تو میں نے کہا اس سے پوچھوں سوال کہ جو آپ کو پروگرام کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا ہے تو بہت اچھا ہے کہ ہماری جو ملک میں بیڈی ہیں جو انیجوکیٹڈ ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوڈنس ہونی چاہیے تو مجھ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اس جو جو بیماری میری نیبر ان کی سسٹر کو ہے تو میں نے کہا کہ پوچھوں کہ اس میں ڈائیٹ مطلب کیا لینا چاہیے کیا آپ کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے اگر اس پر تھوڑا سا آپ ڈسکشن کریں مطلب کیا لینا اوکے تو میں نے کہا کہ شرپ پروگرام آپ کا بہت زبردست ہے آپ ڈسکشن کریں سبیہ عریضوان سے بات کریں سوال کرنا ہے کچھ میرا سوال یہ یہ کہ آپ ڈائیٹ مطلب ڈائیٹ مطلب ڈائیٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں شاید جو ابھی ہماری شیئرنگ سے رہ گئی ہیں جیسے مثال کے طور پر جب ترپیز ہوتی ہیں کیمو ہوتی ہیں تو پیشنٹ نوزیا وغیرہ فیل کرتے ہیں اوکے اور ان کو وارمٹنگ وغیرہ پرابلم آتا ہے تو اس میں جو ہے ریکمینڈیشن ہی ہوتی ہیں کہ آپ ایک وقت میں زادہ کھانے کی کوشش نہ کریں آپ بے شک چھ سات دفعہ کھائیں دن میں لیکن آپ کے میلز جو ہے نا وہ بات سمال سمال میلز ہونے چاہیے تاکہ آپ کا اسٹمک جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے بہتر فیل کریں گے لیکن اگر آپ کوشش یہ کریں گے ایک دم سے کھانے کی تو پھر وہ کیونکہ سارا ایمیون سسٹم ڈسٹر بھوا بہتا ہے اندر تو وہ اس کو آہستہ آہستہ بیلنس ہونے میں تھوڑا ٹائم رکھتا ہے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ پروٹین کا کنزمشن بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ سیلز کا میں نے پہلے ہی بتایا کہ سیلز ٹوٹ رہے ہیں بن رہے ہیں اور زیادہ ٹوٹنے کا عمل ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ سیلز بنیں گے آپ کے پروٹین سے اور پروٹین میں جو بیسیکلی امپورٹن ہے وہ آپ کا پلانٹ پروٹین ہے وہ آپ بیز میٹ سب لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے ریڈ میٹ کو آوائیٹ کریں اور آپ جو ہے وہ پلانٹ پروٹین جو ہے کو کنزم کریں یعنی کہ آپ پلانٹ زیادہ کنزم کریں تو اس میں اس سوٹس اگر آپ کو پروٹین مل رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے اور یہ بات میں نے پہلے بھی ڈسکس کر دی کہ فروزن آئٹم آپ کینسل پیشنٹ کو نہ کنزم کرائیں نہ کھلائیں مائکروویویو نہ کریں چیزوں کو اس لیے نہیں کریں کہ میں یہ نہیں مائکروویف صاحب کا فوٹ غراب ہو جائے گا بات یہ ہے کہ مائکروویف ہم اسی چیز کو کرتے ہیں جو فریش نہیں ہوتی اور ہمیں کینسل پیشنٹ کو ہمیں جو ہے وہ فریش چیز ہی کنزم کرانی ہے چاہے وہ فروٹس ویجیٹیبل یا کچھ بھی ہو یہ بات میں پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہمارے ہاں اس پہ اگاهی لوگوں کو کم ہے اور وہ نورمل پریکٹس اکھ ہوتی ہے کہ کلکا بناوا ہے کھانا آپ نے کھلا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ چیز آپ کو بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے ان کے لیے تو ان کو تو زرا سا بھی کوئی سپور اگر کوئی بھی انڈا چلا گیا کسی بھی مایکروب کا تو وہ تو وہاں پہ گروت کر دے گا اس لیے کیونکہ سیلف ڈیفنس سیسٹم ہی سٹرانگ نہیں ہے تو کس طرح سے مخابلہ کرے گا رائے فروٹ کتنا کاؤنٹ کرتے ہیں ہم نے کوئی فروٹ کی بات کی بندگو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے کینسر پیشنٹ کے لیے اس کو شاید بوائل کر کے کچھی بھی کھا سکتے ہیں اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں مجھے ہی بتائیں کہ ڈیفروٹ بہت سارے نٹس ہوتے ہیں جیر ہے بڑی اچھی ہوتے ہیں لیکن اسپیشلی کینسر پیشنٹ کو کونسی نٹس ہیں جو بڑے فائد ہیں دیکھیں ہم دونوں کو کمپیار کر لیتے ہیں ایک ہیلتی پرسن کے لیے ایک ہیلتی پرسن کے لیے اپنے اپنی مٹھی میں ڈیفروٹس رکھیں اس کو آپ نے بند کر لیا آپ نے بند کر لیا اگر بند کرنے کے بعد جو بھی کچھ آپ کے ہاتھ میں اس وجہ سے کیونکہ ڈیفروٹس کے اندر کولیسٹرول ہوتا ہے لیکن یہ ہے لیکن اس کا کنزمشن آپ کو کم کرنا ہے ہاں ہاں تو وہ آپ کے لئے نقصان کر رہے کل میرے ساتھ سین ہو گیا ٹھیک کہا کہ کچھ زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو میں دن کو کھانا نہیں کھا پائی کل غلطی سے میں نے فریش جوس میں ملاوٹ کے پانی کے وہ میں نے انٹیک تو کر لیا وہ پھر میرا اتنی در کیونکہ ہم لوگ کیا بولوں مطلب ملاوٹ والے کھاتے تو کچھ نیچری چیز ہمارے باڈی بھی حیراروز یہ کیا ہو گیا آپ کو یہ کیا ہو گیا آپ کو اسے مطلب میں نے ابزورپ کرنے میں مجھے بھوک نہیں لگ رہی شام کو چار پانچ بج گے وہ میرا جو اس صبح کے یہاں پر بادام تھوڑی سے کھا لی تا زیادہ ہی کھا لی اور ایک جوس پیلی اب سوچے کہ دو چیزوں نے مجھے بھوک اڑا دی میری تو واقعی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں کھا لی جاتے ہیں تو ہماری باڈی یوز ٹو بھی نہیں ہے اور ویسے بھی ہم لوگ آپ کو پتا کہ اچھا جی مار درمان کالر میری بین میری گب شب بھی مزا اسلام علیکم ریزوان علیکم السلام میں رکسانہ زیادہ ہی ہوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے مزے میں الحمبلللہ اللہ کا شکر ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت عبردست کام کر رہے ہیں کیونکہ دینا بہت بڑا سبتہ جاریہ ہے کیونکہ اس پر چیزیں لوگ آگے اور آگے بتاتے ہیں تو وہ مطلب بہت عبردنس ہوتی ہے اور اسپیشلی آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور اسپیشلی جو اگر دیکھا جائے تو خاتین تو بلکل ہی اس چیز کو اگنور کرتی ہیں اور کینسر کا تو اسپیشلی بریس کینسر کا تو بلکل ہی شو نہیں کرتی اور یہ بھی ہے کہ ان کو کبھی باز دفعہ بتانی چاہتا جب زیادہ پھیل جاتا ہے پہلے تو اپنی تکلیف برداشت کرتی رہتی ہیں اور پھر جب پھیل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مجبوری سے بتاتی ہیں پھر جب بتاتی ہیں تو پھر گھر والے اس کو بہت چھپاتے ہیں یہ چھپانے کا مطلب یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ اب تو ہر پھر بھی تھوڑا بہت تو یہ ہوتا جا رہا ہے خواتین کے بات تنظیمیں ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے کہ خواتین کو اس چیز کا اویر کیا جائے کہ یہ چیز ہے اور آپ اس کو چھپائے نہیں لیکن یہ وجہ کیا ہے جو ابھی تک لوگوں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ چھپا لیتی ہیں اور چھپانے کی وجہ سے وہ بہت جاتا ہے بڑھنے کی وجہ سے ظاہر سے جان نیوہ ہوتا ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو چھپا لیں تو پھر بعد میں کیور ہو جائے یا کچھ ہو جائے یہ کیور شروع میں تو ہو سکتا ہے اور یہ پوچھنا چاہتی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کس پوزیشن میں ہو تو کس طریقے سے اس کو آپری ایسا ہو کہ وہ کیور ہو جائے اور اگر کیور کچھ رہ جاتا ہے کچھ سے زہدہ پھیل جاتا ہے لیکن وہ کون سے ایسی طریقے ہیں جس سے وہ نہ پھیلے کیونکہ بہت سارے ایسی خواتی ہیں جن کو ابھی انیشیل ایج پر ہوتا ہے تو وہ اس کو مطلب جائیں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں خاص کر وہ آج کل تو تیسٹ بھی آگئے ہیں وہ تیسٹ کروائیں تو کیوں لوگ نہیں اس کو سمجھتے اور اگر انیشیل ایج پر ہو تو کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ رکسان ازہدی کراچی سے بڑا امپورٹن سوال کہ اسے ہم کیسے بچ سکتے ہیں انہوں نے یہی سوال کیا تھا نا انہوں نے یہ بھی کہا ہم کیوں چھپاتے ہیں کیوں اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور اصل میں ہماریاں یہ ہے کہ ایک تو پہلے خواتین بچوں میں لگی رہتی ہیں شہروں میں لگی رہتی ہیں اپنا خیال نہیں رکھتی اور جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ یہ گھٹلی درد نہیں کرتی ہے تو آکے یہ ہی ان کا جواب ہوتا ہے جب بڑی بڑی گھٹلیاں لے کر آتی ہیں تو آکے ہی کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں درد نہیں ہو رہا تھا تو اس لئے دیہان بھی نہیں گیا کوئی تکلیف ہی نہیں تھی اس میں بڑھتی جاری تھی لیکن تکلیف نہیں تھی دوسرا ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ حکیموں کے پاس چلے جائیں ڈم دروت کرا لیں اور پھر اس پہ کریم لگا لی مالش کروالی خود سے ہی صرف مادکیشن جی بالکل تو اس طریقے سے یہ خود ہی ختم ہو جائے گا وہ ختم نہیں ہوتا یہ بات بہت امپورٹ ہے کہ ختم کیسے ہوگا یہ بتائیں کہ جب ختم ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے جب کوئی ٹریٹمنٹ کی آپ کو پتہ چل گئی نہیں شلیوس بندی نے ٹریٹمنٹ کروا دی ہو کے کیا دوبارہ گروم اپ ہو جاتا ہے بلکل دیکھیں سب سے پہلے تو پتہ چلنا اور پھر پتہ چلنے کے بعد مکمل علاج کروانا بہت ضروری ہے مکمل علاج میں ساری چیزیں سرجری کیمو ریڈییشن یہ ساری چیزیں مکمل ہو جانے کے باوجود بھی بریس کینسر دوبارہ اسی چھاتی میں یا پھر دوسری چھاتی میں بھی ہونے کا خطرہ ٹرائیول نہیں کرتا دوبارہ ہو سکنے کا رسک ہوتا ہے ان خواتین میں جن کو ایک دفعہ کینسر ہو جاتا ہے اس میں رسک ہوتا ہے اگر سمٹائنز یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بیچ پہ کوئی ڈیلے ہو گئی کوئی ٹریٹمنٹ مکمل طور پہ نہ لی گئی یا پھر آپ نے لے بھی لی تو باس ٹیومر کی بائیولوجی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت اگریسی ہوتے ہیں ان میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ یا تو وہ بہت جلدی واپس آ سکتے ہیں یا پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے نہ صرف بریسٹ میں بلکہ جسم کے دیگر حصوں میں بھی وہ واپس آ سکتے ہیں اسی لیے ہم ٹریٹمنٹ جب کمپلیٹ بھی کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی مریضوں کو کہتے ہیں کہ وہ فالو اپ میں رہیں ہر چھے مہینے سال پہ دکھاتے اچھا رکسانہ زیدین ایک بہت اچھی بات ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا تینکیو سو مچ یہ میری بہنوں کی وجہ سے اچھ پروگرام میں نے کنڈک کیا جو دے رہی ہیں وہ میری پیاری بہنیں دے رہی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور افکورس بہت سارے ان کی نظروں سے بہت سارے ہم تو سن کے ذرا ہمیں بھی غبرہات سی ہو گئی ہے لیکن کہ ہمیں آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں اس وقت ناظرین پورے پاکستان میں وینس ایج ڈی ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں افکورس کوئٹا سے کال آتی ہے ہمیں بلوچستان سے بلتستان سے اور لاہور سے گجراوالا سے بہت جگہوں سے کال آتی اس وقت بہت سارے لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ شائے محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اپیشیٹ کے کہ آپ نے اس ٹوپک پر کیونکہ اگر کسی بہو کو ہو جائے وہ بیچاری ڈر کے مارے اپنی ساس کے آگے اپنے شہر کے آگے بتانی ہی پاتی اسے یہ ہی نہیں مانو وہ اس چیز کو ہیڈن کر کر کے اس کے اور جرسیم ڈیویلپ کر دیتی ہے اور وہ پھر بڑی ایک بیماری بن جاتی اور وہ اندر ہی لے کے دنیا سے ہی چلی جاتی ایسا ہے ایک نہیں بلکل صحیح ہمارے معاشر میں ایسا ہے کہ خواتینیں چھپا کے رکھتی ہیں اور اپنے شہروں کو بھی نہیں بتاتی اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی اس ڈر سے کہ کہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہماری شادیوں کا کیا ہوگا اور اگر ہم بتائیں گے تو ایک سوسائٹی ہمیں آئیسولیٹ کر دے گی کہ ہمیں بریسٹ کینسر ہو گیا ہے تو ان چیزوں کو بلکہ میں کہوں گی کہ اب یہ ہے کہ اویرنس اتنی زیادہ ٹیلی فون کالز پر میڈیا کر رہا ہے ہماری سیویل سوسائٹی اتنی زیادہ اویرنس ابھی کچھ چند سالوں سے اتنی زیادہ بات ہونے لگ گئی ہے اس پر کہ پھر بھی سوچا جا رہا ہے ورنہ پہلے اگر میں آج سے دس سال پیچھے جاؤں تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کوئی شوز نہیں ہوتے تھے کوئی واکس نہیں ہوتی تھی کوئی ریڈیو پہ آپ تو فون اٹھاتے ہیں اور چھاتی کے کینسر کی اویرنس کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں مورننگ شوز ہو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایون کتنے ایسے سیمینارز ہیں جو کہ آپ کنڈکٹ ہو رہے ہیں اچھا یہ جو سیمینارز کی بات کی ہے اچھا ہے نا اس سے کم از کم ہمارا confidence ڈیوالپ تو ہوا ہماری ہمت تو بڑی کہ ہم نے آگے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں مہم آپ اور آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے ہم لوگ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد Good morning with Sabi کے ساتھ Welcome again Good morning with Sabi آپ کے خدمت میں ایک بار پھر اور اکٹوبر کا مہینہ اور بریسٹ کینسر یعنی کہ اچھاتی کا سرطان اس کے اوپر پورے ورلڈ میں جو ہے ڈیفرنٹ اسٹائل میں ڈیفرنٹ طریقوں میں چھوٹے بڑے سیمینار سیمینار کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ افکورس میں یہ سوچتی ہوں کہ افکورس جو لوگ تھوڑے پڑے لکھے ہیں میں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی کیونکہ ہمارے بھی والدہ تھی اور والد صاحب جو ہے وہ اتنے پڑے لکھے نہیں تھے لیکن ابھی افکورس ہم لوگ آگے ٹیکنالوجی کے دور میں چلے گئے ہیں اور آج سے پندرہ پچیس سال پہلے کی بات کروں تو وہ لوگ اتنی زیادہ جو ہے یہ اس طرح کی اویڈنس نہیں ملتی تھی اب تو بہت ایزیسٹ ہے سوشل میڈیا ہے بچے پڑے لکھے اپنے پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں اپنی ممہ کو اپنی وائف کو اور وائف سے مجھے یاد آیا جب میری بہن سبیہ ریزوان جب بات کر رہی تھی افکورس یہ شیز ایک انسر سپیشلسٹ ہو میں یہ کہوں گی کہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وائف ہے آپ کا پردہ ہے اس کے ساتھ زندگی کا ایک دونوں کی شیرنگ ہے تو کبھی اس کو کوئی پوبلم نہیں بھی تو اسے ضرور کیونکہ آپ کا زندگی کا ساتھی ہے کبھی فیل کریں کہ اگر وہ آپ کی زندگی سے سکپ کر جائے تو آپ کے بچوں کی دیکھ بالا آپ کا خیال کپڑے دونا کھانا پینا آپ کی چاہت کا ایک سما ہے تو آپ کبھی اس سے یہ بھی کہہ دیا کریں کہ چلی جائیں ڈاکٹر کے پاس اللہ نے کہے کوئی تمہیں پرابلم ہے وہ آپ سے کبھی کچھ شیئر کرتی ہے مجھے یا در دے یا در دے اس سے فوراں کہیں کہ شام کوئی آپ اپنی بھابی بہن کسی کے ساتھ اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے it's okay آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی کے ساتھ امہ کے ساتھ ضرور جائیں یقین کریں وہ دنیا سے کٹ کے وہ آپ کی گھر کا ایک حصہ بن چکی ہے وہ اپنے پر ٹائم ہی نہیں دیتی ہے مجھے کیا پرابلم ہے اگر آپ اس سے کہیں گے بھی نا تو وہ یقین کریں اس دن کبھی بھی نہیں جائے گی آپ کم سے کم اس کو پورا ویک کہیں گے تب جا کے وہ کہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو جاؤں گی یہ ہی اس کی کوتائی ہے یہ کوئی سر کا درد نہیں ہے یہ کوئی پیٹ کا درد نہیں ہے یہ کینسر جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو کے وہ جنریٹ ہوتے ہیں آج دو ہیں تو کل سو بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بیک نہیں ہو سکتے پھر یہ یاد رکھے گا آپ اسے فورس کریں ڈاٹ کے کہیں کہ آج اگر آپ کو اللہ نہیں کرے یہ نہیں سوچ کے کہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی اگر پرابلم بھی ہے تو جائیں آپ ایکس رے کروائیں آج ہی جانا ہے آپ نے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی سمٹم آ بھی رہے ہوتے تو وہ فوراں کیا اور ہو جائیں گے لیکن اگر نہیں ہے تو یہ آپ کے لئے ایک خوش قبری اور اللہ کا شکر کریں ایسا کچھ پرابلم نہیں ہے لیکن آپ اتمنان ہو جائے گا لیکن اس کنڈیشن سے سوچ لیں کہ جو وہ بہت اوپر چلی جائے گی وہ بیک کرنا آپ کو بہت مجھ کو یہ ساتھی ملنا جو آپ کے بچے جس نے آپ کو خوبصورت توفے دی ہیں وہ آپ کو نہیں مل پائے گا میں سچ کہہ رہے ہیں تو اپنا بھی بہت خیال رکھیں لیٹسی اور خاص تو پر اگر اللہ نہ کرے آپ کی ماما کو ہے تو ان کا بھی بہت خیال رکھیں زبالہ جی کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی سبیہ جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی عمومی طور پر لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میموگرافی زیادہ نہیں کرانی چاہیے کیونکہ سائر سے بات ہے ریس کا ہی سلسلہ ہے اس میں بھی تو میں یہ چاہوں گی لوگوں کی اگاہی کے لیے کہ سبیہ اس پر روشنی ڈالیں کہ میموگرافی جو ہے وہ کس حد تک ہمیں اثر انداز ہوتی ہے کیا یہ کوئی مت ہے یا اس میں کوئی ریالیٹی بھی ہے جی بلکل ہمارے بہت سے ایسے خرافات میموگرام کے حوالے سے بھی پائے جاتے ہیں میموگرام سے بلکل بھی ڈڑنا نہیں ہے اس کی جو ریز ہیں وہ چیسٹ ایکسیری جو ہم کراتے ہیں بہت عام طور پر ایکسیری کرا لیتے ہیں اس سے بھی کم ہے تو میموگرام خطرناک نہیں اس کی جو شوائیں اس کی جو ریڈییشنز ہیں ان کی انٹینسٹی ایکسیری سے بھی کم ہے تو یہ نقصان دے نہیں ہوتا اور نہ ہی ان شوائوں سے کینسر ہوتا ہے اچھا جی زبالہ جی ڈفرنٹ لوگ ہمیں کالز بھی کر رہے ہیں اور ابھی کچھ لوگوں نے ٹی وی بھی آن کیا ہوگا میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ایک بار ریپیٹیشن ہو جائے کہ اگر کینسر کی اندگیشن ہو رہی ہے اور افکورس ہم نے یہ تو کو آوائیٹ کر دیا کھانے پینے میں فاس فوڈ اچھا یہ جو لوگ آپ کی پکیوی چیزیں ہم لوگ گھر میں بنا کے کھا سکتے ہیں کیا یہ ان کینسر پیشن کو علاؤ ہیں جیسے بار بی کیو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں بار بی کیو آپ کے لیے اس وقت تک سیف ہے جب تک کہ اگر اس کا کوئلوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہم نورملی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئلے پہ بناتے ہیں کوئی چیز تو آپ کوئی چیز لیکن ہر وقت بار بی کیو کے آئیٹم کنزیوم کرنا تو وہ نقصان دے ہوتا ہے ہاں اگر نیچے کوئلے ہیں اور آپ کوئی کھانا پکڑا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یا آپ کوئلے کا دھونہ لگاتے ہیں تو دھونہ جس کو ہم نورملی بولتے ہیں تو وہ اگر آپ لگا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے لیکن یہ تمام چیزیں جو بہت فریکوینٹ بیسیس پہ نہیں ہونے جائے ہیں ہاں اگر آپ ریگلر بیسیس پہ کوئی بھی چیز آپ ریگلر بیسیس پہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو جاتی ہے تو وہ ہر ایک ہیلڈی پرسن کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اچھا ویسے بھی ایک چیز میں نے نوٹ کیا اگر ہم لوگوں کو کوئی کہتا ہے کہ یا ٹیلی ہربلسٹ ہیں یا کوئی بھی پرسن ہیں یا تم روزانہ دودھ پیا کر آپ یقین کریں تین دن کے بعد آپ کو متلی ہونے لگ جائے گی آپ روزانہ یخنی بکرے کی پی جئے گا جو بھی تین دو دن تو بہت اچھی لگے گی تیسری دن آپ کو عجیب سی طبیت خراب گی روزانہ آپ کو کوئی کہہ گا روزانہ اخروڑ کی یہ چند دانے آپ نے کھانے ہم لوگوں کی جو کراچی جو شہری علاقے میں ہم سندھ میں رہتے ہیں ایس کمپیر ٹو دوسری جگہوں کی بات کروں جو کے پی کے اسلام آباد ہیں ایپٹ آباد ہیں بلتستان وہاں کی آبوہ ہم لوگ پانی یقین کریں اگر مجھے اتنی سارے لیٹر بوٹل دے دی جائے اور یہ کوئی کہہ دے کہ پریشر کریں اپنے سارے دن میں یہ پینی ہے کراچی پر اس لوگوں کی بات کریں ہمارا گیاں کا پانی جو ہے بوت ہے ہم نہیں پی پاتے یہ ہماری اندر کے پتہ نہیں کیا ہے ریگولر تو میں روزانہ رائس بھی نہیں کھا سکتی اگر روزانہ مجھے کوئی برینی دے 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 گا میں نہیں کھا پاؤں گی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہاں اس پاؤں گی بڑی شوق سے میں کہوں میں آج شہد پانی میں ملا کے پیوں اور کل بھی پیوں اور پرسوں چار دن کے بعد مجھے ہاں سا لگنا لگے گا تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر جب کوئی پریسکرپشن دیتے ہیں کہ آپ ریگولر بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ریگولر کوئی بھی چیز میں کسی ریسٹورنٹ میں بھی ریگولر جا کے کہ کوئی ایک چیز میں ریگولر اس کا تکہ بھی نہیں کہا سکتی بھائی پوسیبل ہی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی یہ بہت اللہ پاک کی طرف سے ہے اسی لئے اللہ نے اتنی بیشمان احمد ہے زمین کے اندر زمین سے باہر درخت کے اوپر بیلوں پہ درختوں پہ اب دیکھیں درخت پہ عام لگتے ہیں بیلوں پہ توریاں اور کتنے سارے چھٹے چھٹے درخت پر پھل ہیں سٹوبریز ہیں اور بیریز ہیں ابھی اللہ پاک نے پھر میٹ میں دیکھیں کتنی ورائٹی ہیں فرش ہے اور بہت سارے پراؤنز ہیں کچھ لوگ گوشت کا گائے اور بکرے اور پتہ نہیں کیا کیا تو ہمیں تھوڑا سا یہ کہ فرش کو بھی اپنی اومیگا آپ کے اندر بہت کانٹیٹنگ میں چاہیے اللہ پاک نے اپنی تمام دالوں میں اس میں بھی وہ تمام جو چیز اگر گوشت نہیں کہا سکتا تو وہ دالوں سے اپنی پروٹین ویلیو لے سکتا ہے تو اللہ نے ہزاروں نہیں کروڑوں لاکھوں اس سے بھی زیادہ آپ کو اتنی نوادرات اور اتنی زیادہ نعمتوں سے نماز دیا ہے تو آپ چینج کر کے آپ سیزن میں دیکھیں کیا کہتے ہیں سبیہ جی سیزن میں دیکھیں جیسے موسم بدلتا ہے سبزیاں بدل جاتی ہیں ملکل اور فروٹس بدل جاتی ہیں تو اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میرا جو بندہ ہے نا اس کو ریگولر کچھ بھی پسند نہیں اس کے مطابق جو ہے وہ فروٹس بھی آ جاتی ہیں اس کے مطابق سبزیاں بھی اب جیسی ابھی دیکھیں موسم تھنڈا ہوگا ہری ہری وہ مطر اور گاجر پالک اور وہ جو ٹھیلے ہیں نا وہ اٹریک کرتے ہیں آنکھوں کو ایسا ہے کہ نہیں پھر ہم لوگ مکس ویجیٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ جب اس وقت تین چار چیزیں جو لوگ میری پیاری بہن زبالہ جی اگر اس کو آگے میری بات کو اینڈوز کر لیں تو آپ لوگ اللہ پاک اچھا کریں بسکلی ہم لوگ اپنی نیچر سے دور ہو گئے خدا نے جو نعمتیں بنائی ہیں ہم پہلے مٹی کے برتنوں میں کھاتے تھے اور مجھ اچھی طرح یاد ہے بلکہ بناسپتی گھی کا استعمال ہوتا تھا ہمارے گھر میں دانے دار والا اب تو وہ جتنا لیکوڈ ہوتا ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور وہ حضم بھی ہو جاتا تھا لیکن اب مجبوری ہو گئی ہے کہ پہلے لوگوں کی گلیاں کھلی تھی نا تو اب گلیاں کنجسٹڈ ہو گئی ہیں انہوں تھلیاں بنا بنا کے گھر آگے کر لی ہیں تو گلی سے گزرتے ہوئے جس گلی سے ٹرک گزرتے تھے وہاں پر ایک سزوکی نہیں گزر سکتی تو سوچ لیں اب ہماری کنڈیشن کے ہیں جس حلق سے جس نوالے جو اترتے تھے نا دیسی گھی کے قدرتی اسی لائن میں سے پانی جو ریگولر آتا تھا پیتے تھے بھی نہیں ہوتا تھا آج اسی سے گٹر کا پانی آ رہا ہے اسی سے دوسرا پانی آ رہا ہے منرل پینے کے باوجود ہم ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں اور نئی نئی بیماریاں جی چکنگونیاں ٹائ فیٹ ڈینگی اچھیپ اچھیپ سی کرونا مجھے نہیں معلوم یہ بیماریاں کہاں سے ہم لوگوں نے جنم کہاں سے یہ کونسپٹ آگئے ہیں یہ سب ہماری کھان پین نیچر سے دون ہونا امیون سسٹم کمزور ہونا واک نہ کرنا ایکسرسائز نہ کرنا کھانا پینا ہم لوگوں نے جو فاس فوڈ آؤڈور پڑے یہ مانگوا لیا وہ مانگوا لیا ہم بڑا اس چیز کو دوسروں کے اوپر ڈالنے کے لیے دیکھیں میرے گھر میں پیزے کا ڈبا بھار پھینک دینا کہ ہم پیزہ کھاتے ہیں آپ کوئی خاص کام نہیں کر رہے لیکن اگر آپ اپنے گھر میں تھوڑا سا آئیں اپنی نیچر کی طرف اللہ پاک کی نعمتوں کی طرف اور زمین سے جوڑے رہیں تو پھر آپ کی صحت اچھی ہوگی کوشش کریں سرسوں کا تیل گھر میں استعمال کریں باہر کے کھانے مجھے یاد نہیں ہے میرے والد صاحب نے کبھی اپنی زندگی میں کہا ہو کہ لاؤ مجھے پیسے دوں میں ہوتل سے روٹی لے کر رہا ہوں لاؤ مجھے پیسے دوں کہ میں یہ کھانا باہر سے لاؤ مجھے اپنی لائف میں ایک دن میرے والد صاحب کی ایٹی سے اب اب عمر گزری ہے ریلی اور ان کو میری والدہ کو کوئی بیماری نہیں تھی میں حیران ہوں اور ان کا کھانا پینا گھر میں فرش گھر میں ہر چیز اور سرسوں کا تیل جتنی میں نے دیکھا اپنے والد اور والدہ کو جنت میں عالی مقام دے انہوں نے ہمیشہ نیچرل ہی چیزوں کو سبزی شلجم گوشت اور یقین کریں میں حیرانوں کے گوشت جو بکرے کی اس میں اس اوائل میں پکانے کو پروفیر کیا ہے اور جب بکرا ہی داتی تھی تو گھر میں انگیتھی بنتی تھی اس پہ یہ باربی کی اور گھر میں چیزیں بنتی تھی تو میں اب وہ چیزیں نہیں ہیں گھر چھوٹے ہو گئے فلیٹس بن گئے جتنی بیماریوں کے قریب ہونے کا کیا کہتے ہیں یہ ریزن ہے ہم لوگ بلکل نہیں ہیں بلکل ہے کیونکہ ہماری فیزیکل اکٹیوٹی گم ہو گئی ہے پہلے ہم یہ سب چیزیں کھاتے تھے جن کو عام زبان میں سیچوریٹڈ فیٹس کہا جاتا ہے تو جب ہم وہ کھاتے تھے تو ہم اس کو کنزیوم بھی کر لیتے تھے نا بلکل کر لیتے تھے اب یہ ہے کہ ہماری فیزیکل اکٹیوٹی نہیں ہے ایز اتنی ہے لائف میں تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ آپ کے جمنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی آرٹریز میں جا کے ورنہ فیزیکل اکٹیوٹی اگر آپ کی ہو تو آپ یہ سب چیزیں کنزیوم کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بس یہ ہے کہ اب صرف ایک فیزیکل اکٹیوٹی کو آپ نے نام دے دیا کہ آپ ایکسرسائز کرنے کسی جم ہی جائیں گے اب آپ کا فیزیکل اکٹیوٹی ہو گیا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے بلدی آتی الیکشن ہو رہے ہیں تو ہر ایریے میں ایک فکس کر دیں پارک بہت ضروری ہے اور اس میں پتا کیا ہے پہلے لوگ کہتے ہیں چرپائیاں ڈال کے لوگ بیٹھتے تھے اور پارک سے یہ ہوتا ہے کہ ماما ہے فارغ ہے چلو اپنے بچوں کو مغرب کے بعد کھانے پینے کے بعد تھوڑا آٹھ بجے نو بجے تھوڑا واگ بھی کروا دیں پہ کہتے ہو پروفیر کر دیں ہر ایریے میں گراؤنڈ پلے ایریہ بچوں کے لیے اور ایک پارک ہونا ہے اور اس کا بہت اچھی منٹیننس ہو اور اس کو پورا جو اس جگہ کا ایم این اے ہے جو بھی منسٹر جو بھی جس کو بھی ریکمینٹ کیا جا رہا ہے یہ بہت یقین کریں آپ ایوریش لگا دیں گھر اور بلڈنگز بن رہی ہیں لیکن پارک کے اوپر کوئی فوکس نہیں اور جو ہے وہ تباہ حال ہے اور یہ ہماری ہیلتھ کو ڈسٹوائے کرتے ہیں ایزا کامپیر ٹو ڈوسرے کنٹریز میں دیکھا جائے تو ان کی ہیلتھ اور فٹنس کا راز یہ وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ بوک کرتے ہیں نہیں ان کو اگر کچھ نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی وہ دورہ ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ ایک الگ ہے اللہ پاک کہتے ہیں نا اللہ کی وہ ہر مخلوق ہے بس پیار ہے کچھ ہم پرندوں سے کرتے ہیں ہمارے ملک کے لڑکے جو ہیں وہ کبوتروں سے پیار کرتے ہیں اب پتہ نہیں وہ کہتے ہیں آ آ آ اب وہ پتہ نہیں آ آ میں کیا ہو رہا ہے لیٹس ڈی تھوڑا میں ہلکا پھلکا انداز سے ایسی مزاگ بھی کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں مسکراہٹیں بکھیریں اور مسکراتے رہیں خوش رہیں عباد رہیں جاتے جیسے میں اپنی بہنوں سے چھوٹا چھوٹا مسکر لیتی ہوں جی سبیہ رزوان مزا رہا ہے میری چٹ چٹ سے اچھے سوچیں بھلا ڈرائی سا سبجیکٹ ہے ہم کیسے بات کریں گے تو ہم ایسے ہی زرہ سا اگف شب بھی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی خوش رہیں عباد رہیں جی جاتے جاتے پیارا ساں میں کہنا چاہوں گی اپنی تمام خواتین سے کہ پلیز اپنا خیال رکھیں کیونکہ اگر عورت صحت مند ہے تو پورا گھر آنا ساں کیا بات ساری بات انہوں نے اتنے چھوٹے سانداز کہ عورت صحت مند ہے اور واقعی میں ایک عورت پوری ایک گھر کو نہیں پوری ایک جنریشن بناتا ہے چلیں جی زبانہ جی یہاں آپ کا کیمرہ آپ جاتے جاتے اپنی پیاری پیاری بہنوں کو کیا میسیج دیں گی میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ جس طرح سے جب سبیہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے گھر کے نظام کو تبدیل کر سکتی ہے تو آپ اپنے گھر میں جو چیز آپ اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں گے کھانے کے حوالے سے وہی چیز آپ کے بچے اور پھر ان کے اگلی جنریشن اس کو اڈاپٹ کریں گی جب ہم اس میں یہ بہت سلولی آئے گا چینج لیکن آئے گا ضرور تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنے گھر میں بھی ہلدی کھانے اور اپنے بچوں کو کھلائیں تاکہ آنے والی جنریشن کو فالو کریں زب بردہ زبانہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ نیوٹریشن ایکسپرد واقعی میں آپ کے ساتھ ایک بار پر جوائننگ کریں گے انشاءاللہ گا بگا میرے پروگرام میں آپ سے بنوائیں گے کچھ نہ کچھ اچھا ساتھ جو ہمارے خیواتین کھائیں اور ہیلدی ہوں بلکہ ہماری فیملی بھی کھائیں بچے وغیرہ کھائیں اور میں ہم آپ کا بہت شکریہ اور اس طرح کی عویرنس کی ہم ہم پروگرام جو ہے کنڈک کرتے رہیں گے اپنے گوڈ مورننگ اور جی نازین ہم لوگ چلتے ہیں اور میں جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات اس سیگمنٹ سے ریلونٹ کہوں گے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے ایک ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے لیکن ایک عورت ایک وائف اپنے شوہر کی تربیت کرتی ہے یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور بلتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبی کے ساتھ ایک بار پر خوش آمدیت کہتے ہیں گوڈ مورننگ بچ سبی میں اور ایز یویل آپ میرے شو میں ڈیفرنٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں اور وہ آویرنس جنریٹ کرنے کے لیے اور یہ مورننگ شو ڈیفرنٹ ورائیٹی کا ہوتا ہے اور آج بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن پاس پہنڈ ہوگا کل ایک دو تین بجے نیوز وائرل ہوگئی سب چینلز پر مینشن ہو رہا ہے تین ریزن چلتے رہے پہلے دیزاسٹر ابھی سیکیورٹی ریزن بہت سارے اس طرح کے ہیومرز نکلے ہیں اور پھر اپروول ہوا ابھی اس کو پندرہ دن مزید پاسپون کیا جب پندرہ دن کے بعد then we are decided کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ایک اور سوال جو افکورس جب ہم لوگ میرا اپینین نہیں ہے افکورس لوگ آپس میں غوسب کرتے ہیں اور عوام کا رائٹ ہے وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ ہے ایک لانگ مارچ عمران خان اور عوام لے کے چلی ہے لانگ مارچ یہ لانگ مارچ تو بلاور صاحب نے بھی کیا تھا اور ان کو تو افکورس عمران خان کے اوپر ایک رسٹرکشن آگئی ہے کہ لانگ مارچ آپ نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو پھر دیکھ لیجئے آپ کا کیا حال ہوگا یہ ایک مطلب پقائدہ ان کو دھنکی امیز نون لیگ نے آلٹیومیٹ کر دیا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے لیکن میں حیران ہوں کہ اگر بلاول صاحب نے ایک مہنگائی کے اوپر لانگ مارچ کیا تھا یہ اچھی بات ہے امام کے لئے کھڑے ہوئے میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں بلاول صاحب چیئرمن ریپیزنٹ آف پیپلز پارٹی انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا لیکن مہنگائی تو ویسی کی ویسی ہے تو وہ پھر لانگ مارچ کا مقصد تھا جس مقصد کیا وہ مطمئن ہے ایز اچیئرمن پیپلز پارٹی کے کیا وہ مطمئن ہے اس عوام کے لئے جس کے اوپر وہ شور کر رہے تھے اور انہوں نے کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تو یہ سارے سوالات کیے جائیں گے اور یہاں پر بیٹے ہیں پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ڈیپٹی جرنر سکیفری ہے جان شیر جنیجو صاحب السلام علیکم جو مین وجہ ہے وہ ایک ہی ہے وہ امران خان کی پاپولیریٹی یہ باقی جو پی ڈی ایم ہے جو تیرہ پارٹیاں ہیں یہ امران خان صاحب کی پاپولیریٹی سے خوف زدہ ہیں اور یہ دیکھتے ہیں آپ نے ابھی بھی دیکھا جو بائی الیکشن ہوئے ہیں ان بائی الیکشن کی ڈیٹس ایک بار چینج کی دوسری بار چینج کی اور ان ٹائم پر انہوں نے وزیر داخلہ نے خط لکھا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے رہے ہیں تو یہ ان کے سارے ٹیکٹکس ہیں اور کچھ بھی نہیں انہوں نے دیکھا کہ کل بلدیاتی الیکشن کروائیں گے تو امران خان صاحب کے جو میئر ہیں وہ کراچی میں آ جائیں گے اور پھر یہ ان کی کیسے ہی کرپشن کر پائیں گے کہ ایم سی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے طرح کراچی میں تو اٹلیس نہیں کر پائیں گے انٹیئر سندھ کا حال تو ویسے ہی آپ کے سامنے کاغزوں میں ہر چیزیں لکھی جاتی ہیں لیکن آپ فیلڈ پر دیکھیں تو ایک کوئی بنیاد بھی نہیں لگی ہوتی تو انہوں نے سندھ کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی نے آپ دیکھیں گے ہر جگہ جہاں سے جائیں گے روڈ کھدے ہوئے ہیں نہ کوئی کام یہ کرواتے ہیں ان کو خالی اگر کوئی کام آتے تو ایک ہی وہ ہے کرپشن اور کچھ بھی نہیں یہی آپ کو بتاؤں کہ جن کے پیسے مل سے باہر پڑے ہو جن کے پروپٹیاں دوسرے ملکوں میں پڑی ہو وہ کیا اس ملک کے بارے میں سوچیں گے ابھی آپ دیکھیں یہ جو بائی الیکشن ہوئے مجورٹی عمران خان صاحب نے جیتے ہیں حالانکہ اس میں بڑی بات ہے آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو کھڑے ہوئے یا ان کے کوئی کانڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تو عوام کو پتہ ہے انہوں نے اسیمبلی میں دوبارہ نہیں جانا ہم ان کو ووٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں اسیمبلی میں تو نہیں جانا لیکن ان پھر بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں ان کے کانڈیڈیٹس کو ووٹ دے رہے ہیں بھاری ایکسریٹ سے کامیاب کر رہے ہیں پنجاب کا الیکشن دے گئے ہیں بائی الیکشن دے گئے ہیں تو یہ سمپلی ایک ریفرینڈم ہے اب ہم ابھی تنگ آ چکی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انکریب یہ جنرل الیکشن کال آؤٹ ہوں گے ہم ان کو ایسے نہیں بیٹھنے دیں گے میں اپنی بات نہیں کرتی افکورس نیوز میں کہہ دیتے ہیں وہ اور وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے افکورس سوشل میڈیا is very strong اور انہوں نے کہا کہ میں صرف پنجاب ان کے پی کے میں نہیں حکومت بلکہ میں سندھ پر بھی اب حکومت کروں گا یہ جو بڑی بڑا دعوی انہوں نے کر دیئے اس کے اندر کتنی صداقت ہے جی جو نیجور سب کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں اس میں میں کہوں گا سندھ بلوچستان کے پی کے پنجاب اب گلگت بلتستان ازاد کشمیر یہ دیکھیں مجوریٹی تو آپ لوگوں کی طرف کے لوگ زیادہ دیکھیں ہماری طرف کے نہیں ہیں پورے ملک ہیں پورا قوم آپ کی طرف ووٹنگ زیادہ لوگ دے رہے ہیں آپ مجوریٹی جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک جو قوم ہے نا یہ قوم عمران خان نے اس ملک کو جو بھیڑ میں لوگ تھے کھڑے ہوئے ان کو ایک قوم بنا دیا ہے ایک قوم بنا اور یہ ہی میں بتا رہا ہوں ہماری اگر ہماری نسلوں کے لیے کوئی صدانے کے والا لیڈر ہے نا تو وہ عمران خان ہے سچا لیڈر ہے ملک سے مخلص لیڈر ہے اور اس ملک کی جنگ لڑا ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی جنگ لڑا ہے آپ یہ دیکھیں اب سندھ کے یہ تیسرا ٹینئور ہے پیپلز پارٹی کا سندھ میں انہوں نے کیا انہوں نے کر دیا ہے آپ حشر دیکھیں آپ ادھارے تباہ کر دیا ہے ایڈیوکیشن انہوں نے تباہ کر دیا ہے ہیل سیکٹر انہوں نے تباہ کر دیا ہے انہوں نے آخر کار کیا کیا ہے آپ ان کے دیکھیں جو آپ ان کے بیگراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں جو میٹر ریڈر تھے وہ آپ آج ان کو دیکھیں تو بڑی بڑی گاڑیاں ڈیفینس میں بنگلوز پتہ نہیں کیا کچھ نہیں تو یہ ملک کو صدارنے آئے عوام دیکھ بیٹھی ہے یہ فرق جان بیٹھی ہے ایک سچے لیڈر اور چور لیڈروں میں آپ ایک اندازہ لگائیں ایک لیڈر کھڑا ہے اس کے سامنے اپوزیشن میں تیرہ پارٹیز کھڑی ہیں تیرہ پارٹیز بھی آج کی پارٹی نہیں ہے جب سے ملک بنے تب سے یہ اقتدار میں آتے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اٹھا لیں جو چیزیں بھی اٹھا لیں اس کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اور پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ملک کی خاطر جو جنگ عمران خان لڑا ہے اس میں انشاءاللہ عمران خان کو اس ملک کو اس کی غریب عوام کو کامیابی ضرور لے گی اچھا میں آپ کی بات بڑے غور سے سونے اسی میں سے بات کروں گے آپ نے کہا کیونکہ بکاوز ویوارا ریپریزنٹ او پی ٹی آئین جنرل سیکیٹری ہیں آپ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہیلتھ کو دیکھ لیں کراچی کی گندگی کو دیکھ لیں روڈز کو دیکھ لیں ایڈیوکیشن کو دیکھ لیں تو آپ اگر بقول عمران خان صاحب کے کہ میں سندھ پر بھی حکومت کروں گا آپ نے یہ نہ ہو کہ جب آپ اگر فور ایگزمپل آپ آ بھی گئے ابھی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیا اثر آئی ہے آ بھی سکتے نہیں بھی آ سکتے اگر آپ آ جائیں تو پھر آپ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کم کرتے ہیں اور پوائنٹڈ زیادہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے بگار ہوئے ہو گیا بگار آپ کے پاس کون سا بڑا پلان ہے کہ سندھ کے اندر آ کے کراچی کے اندر آ کے ہم یہ کر گزریں گے آج جیس پہلے تو میں باپ کی بات کو کنٹینیو کروں کہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور اللہ کی مدد سے آئیں گے اس ملک اور اس کی قوم کی مدد سے آئیں گے عوام گریب عوام کی مدد سے آئیں گے اور دوسری بات ایک ہوتا ہے پلان ایک ہوتی ہے نیت جس کی نیت کام کروانے کی ہو تو انشاءاللہ اس کے کام ضرور ہوتے ہیں ہم اقتدار میں آ کے سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے ہمارا نیت ہماری کھانے کی نہیں ہے کرپشن کی نہیں ہے ہماری کام کروانے کی جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ منزل ویسی حسان کر دیتا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم آئیں گے تو اقتدار میں آنے کے بعد آپ دیکھیں گے سارے سیکٹر میں جتنی کرپشن کی ہوئے ہیں ہر ادارہ جو تباہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے ان اداروں کو ہم صحیح سے صدا رہیں گے کراچی کی عوام نے مسترد کر دیا عمران خان کو جو ملیر سے سیٹ ون ہوئی ہے عبدالکریم بلوچ صاحب کے ایسا ہے کہ نہیں اب دیکھیں یہ لیکن شاہ فیصل سے جیت گئے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا این اے ٹو تھرٹی سیون اور این اے ٹو تھرٹی نائن جو ان کی ڈائنمکس جانتا ہے وہ یہ ہلکے آپس میں جڑے ہوئے ہیں جب ایک دو ہلکے آپس میں جڑے ہو ایک ہلکے سے آپ تیس چالیس زار کی مارجن لیڈ سے جیت رہے دوسری ہلکے سے آپ دس ہزار کی لیڈ سے ہار رہے اس مارجن سے تو یہ کون سا ڈیفرنس ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم نے گئے ہم پیٹیشن کل آپ لوگ یہ چہنا چاہتے ہیں جو آٹھ آپ چھے سے وین وین کی ہیں دو بھی نہیں چھوڑنی ہے عمران صاحب نے عمران صاحب نہیں چھوڑے گا بھائی خان کو کہ عمران خان ہی اس ملک کو صدار سکتا ہے اچھا ایک بات تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں تھی لیکن اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہے میں حیران ہوں کہ جب آپ لوگ اتنی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے کہ اللہ میرا تو دل جلتا ہے جو بل اتنا ایک روپیا بھی بڑھاتے ہیں یہ جو کچھ ورڈز میں کیونکہ میں اپنے طرف سے الفاظ نہیں کہہ رہی وہ سوشل میڈیا پہ جو ورڈز چل رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل دکھتا ہے جب ایک روپیا بھی پیٹرول پہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کے حلق سے نیوالا بھی نہیں اترتا تو یہ ساری چیزیں تھی جب آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ جب آپ اقتدار مہنگ ہے آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر اس اقتدار کو لینے کا مقصد کیا تھا عوام کی تکلیف تھی تو پھر جب پتا تھا یہ آپ ہنڈلی نہیں کر پائیں گے کہ آتے ہی پیٹرول اور ڈالر کی قیمت اتنی اوپر چلی گئی تو پھر یہ عوام کا درد تو نہ ہوگا یہ تو درد پیٹ کا کچھ اور ہی ہو گیا سوچ چلیں کہ کیا ہو گیا ہماری عوام اس وقت اتنا مہنگا آٹا جنید بھائی اتنا مہنگا یعنی کہ ساڑھے چھے سو روپے پانچ کلو آٹا ساڑھے چھے سو سے اب اب مل رہے تو ایوریج لگا لیں ون تھاؤزن سے اوپر دس کلو کا آٹا اپنے کیسز ختم کروائیں آتے ہی اقتدار میں اپنے کیسز ختم کروانے کے بعد آپ دیکھیں نیب کی طرح ہمیں اس میں کر کے اور یہ کرنے ہی آتے ہیں عمران خان صاحب سے انہوں نے اینارو مانگا انہوں نے نہیں دیا تو آپ یہ ان کے سارے ڈرامے بازی ہیں اور کچھ بھی نہیں ان کو ملک کی قوم کی کوئی فکر نہیں ہے حقیقت بات ہے ایک آپ کسی سے بھی سوال کر لیں جس کی پروپرٹی اگر میری پروپرٹی اس مل سے باہر پڑی ہے تو میں اس مل کے کیا مجھے جائے گا بہائنڈ جو ہے پروگرام آنے اور سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ ڈر گئے ہیں اور یہ اسی طرح ایکسٹینٹ کرتے رہیں گے الیکشن عمران خان کا خوف ہے ایسا کچھ کہا آپ نے مجھے ان کا ارادہ یہی ہے کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں پاپولارٹی عمران خان صاحب کی گراف ہائے اور یہ آج الیکشن کروائیں گے کل عمران خان کا میر آ جائے گا تو یہ کروانا ہی نہیں جاتے تو پھر اس کا کیا حل ہے سر جی ہم ایک آسرے میں جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں وہ ایک آسرے میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کرنا ہے ہو سکتا پیپلز پارٹی والے ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارے جو ہے اقتدار میں لوگ ہیں تو آپ اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے وہ ہے جنرل الیکشن اچھا جنرل الیکشن پہ ابھی انشاءاللہ عمران خان صاحب لانگ مارس کی کال دیں گے اور یہ پورے مجھے بھروسہ ہے کہ پورا ملک انشاءاللہ اس کال پہ لکھ لے گیا یہ لیگل کال پہ رائٹ ہے کہ ہم کیوں نہیں ہے رائٹ ایک پروٹیسٹ کرنے ہر سٹیزن کا حق ہے اگر میں ایک آم سٹیزن ہوں میرا حق ہے پروٹیسٹ کرنا کوئی اپنی بات بتانا اور ہم کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہمائے پاس کوئی ڈنڈے کوئی اسلاح اس تو نہیں ہم بالکل ایک آم بندے کی طرح جاتے ہیں اور انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا ماضی میں یہ سب آئے مولانا فضل الرحمن سے لے کے بلاول سے لے کے سب آئے اور ہم نے ان کو بھر ججہ دیا بلاول صاحب نکلے تھے عوامی مارش کے لیے جو ہوا تھا وہ مہنگائی پہ تو ان کو واقعی میں کسی نے کوئی ڈسٹربنس نہیں دیتا اس کو ان کو ڈسٹربنس تو دور کی بات آپ دیکھیں جب ہم اگر جب گئے عمران خان صاحب لاسٹ ہماری کال گئی تو آپ نے دیکھا پنجاب میں جس طریقے سے رانہ سانونلہ نے شیلنگ کی فیملیز چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے انہوں نے شیلنگ لاتھی چارج وہ تو پہلے وہ کے ایکسپورڈ ہے نا اس کے انہوں نے پہلے بھی دکیاتا ابھی آپ یہ دیکھیں ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے وزارت داخلہ ہوم انسٹری دیکھے بٹھا دیا ہے کیا یہ ملک صداریں گے یہ سب مل کے تو یہ بڑا ہی لمحہ فکر ہے اور انشاءاللہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے مایوسی کفر ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بروسہ ہے نظام اللہ نے بنانا ہوتا ہے نیت ہمیں پتہ ہے ہماری ہمارے لیڈر کی صاف ہے اس ملک کو صدارنے آئے اور انشاءاللہ میں پوری قوم سے میری اپیل بھی ہوگی یہ واحد لیڈر بچائے جو اس قوم کو صدارنے نکلے آپ سب اس کا ساتھ دیں اور یقین کریں میں گواہی دوں گا کہ یہ سچا لیڈر ہے اور انشاءاللہ جیسے اقتدار میں آنا ہے اس بار پچھلی دفعہ تو ٹو تھرڈ مجوٹی نہیں تھی کافی چیزیں سامنے رکاوٹیں آ رہی تھی اس بار انشاءاللہ قوم پوری ٹو تھرڈ مجوٹی سے پرائیم نیسٹر بنائے گی اور اس ملک میں اس سارے نظام کو انشاءاللہ ایسا تبدیل کریں گے کہ ساری زندگی کے لیے ملک ہمیشہ بڑھے گا کبھی بھی ڈاؤن فال نہیں ہے اس ملک میں شہلا بہت امران خان جو ہے وہ اپیشیٹ کرتے ہیں اور بلائج کرتے ہیں ٹوریزم کو بہت زیادہ وہ خود بھی نیچرل چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں دیسی سٹائل ہے ان کا بڑا تچ بڑا ہے دیسی اور لائف سٹائل بھی میں دیکھا ان کا بڑا بیٹھ کے کھا رہے ہیں سب ان کی ویڈیوز بکرہ آتی ہیں تو ان کے اندر کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آتا کوئی ایٹیٹیو رو کھانے میں کہ میں ایدر بیٹھ کے کھاؤں یا ادھر وہ چرپائی بھی بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں یہ مجھے سمجھے ٹوریزم کو بہت پرموٹ کرتے ہیں کراچی میں ابھی تک کوئی بھی کراچی سے بات کر رہوں ہی کراچی سندھ میں تو ہے کچھ ہرڈ سے وہ اپنی حساب سے بنے لیکن کراچی میں ٹراول ان ٹوریزم کو نہیں ابلائزیشن نہیں مل رہی تو کبھی پلاننگ میں ہے کہ فارنر یہاں پر بھی ہیں جیسے دبائی لائک بن جائے ایسا کچھ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس ملک میں اللہ نے ہمیں چاروں موسم عطا کیے اتنا خوبصورت ملک عطا کیا میں کہتا ہوں جتنی میں دنیا گھوماؤں جتنی پاکستان جتنا خوبصورت ہے جتنی ٹوریزم پاکستان میں ہو سکتے وہاں کہیں بھی بھی یہاں لیں گے چھوٹی چھوٹی برک اور مرتے برک کے بعد گوڈ مارننگ ویڈ سبی کے ساتھ ایک بارٹر کشام دیر کہتی ہوں اور اس وقت موجود ہے پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے جہان شیر چنے جو اور انہوں نے جو ابھی مرشاللہ گفتگو میں جو مجھے بتایا کہ ریزن آف یعنی کہ بلدیاتی الیکشن کو بار بار ایکسٹینٹ کیا جا رہا ہے اور افکورس انہوں نے کہا کہ شاید وہ خوف زدہ ہیں لیکن سعید غنی اور شرجیل انعام امن صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کراچی نے جو ہے وہ ایڈمٹ نہیں کر رہے اور ان کو ووٹ بینک نہیں ملا اور اب یہ بھی سوچتی ہوں کہ آٹھ جو ہے اس میں سے آٹھ سے چھے سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ون کر لی اور گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ووٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروفیر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو تو یہ انسپریشن مجھے سمجھ میں نہیں آتی نیکسٹ سوال یہ میرے سوال نہیں ہے یہ آم آوام کے سوال ایک طرف مجھے تک پہنچتے ہیں کہ ایک طرف یارہ پارٹیاں کم ہوں گی یہ زیادہ اس طرح پی ٹی آئی بنینہ اس کے بعد ایک پلڑا جو ہے پھر بھی ادھر ہی بھاری ہے ان میں کیا کمیاں ہیں اکٹھے ہونے کے باوجود اچھی بری باتوں کو ایک سگے بہن بھائی ہیں وہ کچھ باتیں سمجھی نہیں آتی ہیں الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں میں حیران ہوں الگ الگ مزاج کے لوگ بھی ہیں ان میں کچھ باتیں ایڈمٹ کی ہوں گی کچھ رولز پاس کی ہوں گے اس میں تین چار پارٹیاں بڑی سٹرونگ ہیں جن میں افکورس مہنون لیگ کا ایمکیو ایم کا ایمکیو ایم وہ پارٹی ہے جس نے یعنی کہ دھڑام سے پی ٹی آئی کو نیچے گرا دیا وہ کس میں داخل ہوگی وہ پیپلز پارٹی میں داخل ہوگی اور یہ وہی پیپلز پارٹی کے ایمکیو ایزار الحسن صاحب ہیں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے آئینہ دکھا رہے تھے پیپلز پارٹی کو کہ ہم کہاں سے ٹرول کر کے آئے ہیں اور انہوں نے چک چک کے بتایا پیپلز پارٹی کو کہ ہم کون ہیں مہاجر کون ہیں تو آج انہی کی جاک کے بغلگیر ہو گئے جپیاں شپیاں لگ گئیں تو اتنی جلدی یہ کیسے ہو گئے جس سرپرائز جنشیر خان صاحب کیا کہتے ہیں جی میں یہی کہوں گا آپ نے بہت اچھی بات کہی یہ آخر کار اکھٹھے کیوں ہوئے ہیں ان کا اکھٹھے جو بولتے تھے میں لادکانا اور نواب شاہ پتہ نہیں کہاں 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 سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور دوسرا اس کو مولانا نواب شریف پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے آپس میں اور وہ ہی آج اکھٹھے ہیں کیوں قوم کو پتہ چل گیا اس سوال کا کہ اس کا جواب کیا ہے اس سوال کا جواب ایک ہی ہے ان کی جب انہوں نے دیکھا اپنے مفاد جب اکھٹھے ہیں جب انہوں نے دیکھا یہ بھی نہیں بچرا وہ بھی نہیں بچرا تو انہوں نے سب اکھٹھے ہو گئے اپنے مفادات کی خاطر ان کو پتہ ہے ان کے ساری کرپشنیں بے نکاب ہونے جاری تھی شہباز شریف صاحب جو آج وزیراعظم پاکستان کے منصب پر بیٹھے ہیں وہ اور ان کے بیٹے ان کو اگلے دن ان کے سزا ہونی تھی اور وہ وزیراعظم کے کرسیوں پر بیٹھ گیا تو یہ کہنے کا مقصد ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ان کو بڑے معصوم سے بہت بے موت ہی معصوم ہیں بہت بہت موت ہی میں کامرا کے سامنے اور مہز زیادہ معصوم ہو جاتے ہیں یہ یقین کرے ہیں اچھا ان کی کچھ کچھ ٹکلپز بڑے اضباردست ہیں وہ لوگ پھر میم بنا لیتے ہیں مجھے اچھا بھی نہیں لگتا لیکن وہ بڑے معصوم انسانٹس ہیں اور بہت دل سے کام کرتے ہیں غلط بات نہیں کہیں آپ ان کے بارے میں اور اکثر وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ جاؤں گا بھائی اگر آپ لوگ اس طرح بات کریں گے یہ ریالیٹی ان کے اندر بھائی غلط بات کرو کہ میں اٹھ جاؤں گا میں کوئی آنسان نہیں دوں گا بھی یہ ایسا تھوڑی یہ پریس کانفرنس ہو رہی آپ کیسی باتیں کریں وہ بڑا اچھا ان کریں پھر وہ بچارے مانکنے بھی نہیں جاتے دیں کہ غلط بات ہے اور یہ سارے منسٹر ہیں وہ مانگنے گئے ہیں وہ بچارے کو الگ سے پوائنٹڈ کرتے ہیں کیونکہ ایمان خان صاحب نہیں گئے انہوں وہ بھی تو گئے ہیں آپ طریقہ کر رہا ہے ڈیفرنٹ اور آپ صرف سارا ٹارگٹ شبیس شریف کو دے دیں یہ غلط بات ہے وہ ایک سٹرڈیجی بناتے ہیں کہ عوام کو کیسے سپورٹ گورنمنٹ کو کیسے سپورٹ کیا جائے لیکن ان کو یہ ٹیگلاند دینا کہ وہ مانگنے گئی نہیں ہیں وہ بچارے اس کے اوپر بہت میمز وانی ہیں اس چیز کو میں ان کو ڈیفینڈ کروں گی یہاں پر کروں گا امران خان صاحب بھی مانگنے گئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل وہ بلکل کوئی کیمرہ کے سامنے کچھ وہ چین نہیں ہوتے ہیں خالی اتنا فرق ہوتا ہے چار کلومیٹر دور لوگ کھڑے ہوں یہاں سے آواز سنائیں گے وہ وہاں سے سن لیں گے بلکل صحیح آپ لیں بلکل بلکل بھی نہیں ہے اور آج کر بھی نہیں پہنے رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے کیا کیا بھی نہیں پہنے گے بلکل بڑا طرح سٹائل ہوتا ہے خورصت نہیں ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں جو کام میں وہاں پر ایم اے نے ان کو کرنا چاہیے وہ ایکٹیو ہوگا ہے وہ بھول جاتے ہیں وہ پرائیم نیسٹر ہیں وہ بھول جاتے رہے ہیں یہ شرط ایک شرط آپ نے بھول گئی ایک شرط لازمی ہے وہ کیمرہ ضرور ہونا چاہیے اگر کیمرہ نہیں ہوگا پھر شاید ایکٹیو سلو ہو جائے کیمرہ کے سامنے ایکٹیو نیسٹ زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ نے وہ بات کیے کہ وہ ہیلی کوپٹر میں بوریاں پھینک رہتے ہیں اور وقیدہ وہ آئی زاری تھی کہ میں نظر یہ واقعی ہے یہ ہے یہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی تو یہ اصل میں کیا ہے کہ خالی یہ شہباز شریف کو ایک کی ٹارگیٹی بات نہیں ہے آپ یہ پورے سب جتنے بھی اٹھا کے دیکھ لیں ایم کیوم کے کیا ہے ایم کیوم نے اپنی قیمت بڑھائی کہ ہماری یہ قیمت ہے ہمیں یہ ادا کرو تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے تو یہ سارے بناوٹی ہیں پکڑنے والا نہیں ہے جو اتنی ریالٹی سے کہا جا رہا ہے کہ پچپن کروڑ اور کچھ اس طرح شیرنگ ہو جی ہے یہ حقیقت ہے جی بلکل پکڑنے والا ہے اور پکڑنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ جو ذات پکڑتی ہے نا پھر یہی حشر ان کے ساتھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے اور جو انشاءاللہ آنے والے جنرل الیکشن میں جو ان کے ساتھ حال ہوگا یہی پکڑنے والی ذات ہے جو انشاءاللہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی تیسری حکومت ہے یہ کیسے جائے گی یہ کیسے ممکن ہے یہ سارا آخر تک روٹس تک انہوں نے اپنا بلکو ہر زبردستی بنیادوں پر بٹھائی ہوئے چیزیں تو یہ کیسے ختم ہوگی میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات بہنیاز ہے آپ دیکھیں گے جو انہوں نے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کی ہے جو ان کے اب یہ ابھی سلاب پوری انٹیر سندھ میں آیا اب یقین کریں ان کی جو پیپلز پارٹی کے جو وڈیرے ہیں ان کی اوطاکوں میں جو ڈیرے ان کے ہوتے ہیں ان پر یہ ریلیف کا سارا سامان موجود لیکن غریب عوام کو کچھ نہیں ملا انہوں نے جتنا غریب لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کی پکڑ جو جب ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے یہی حشر ان کے ساتھ ہوگا یہ سارا ایسے لگ جو ہے نا گیم پلین جو ہے اور یہ آئی کیو لیول ہے ایک سرداری سپ پہ بھارے مجھے نہیں پتا ان کی شترج کی چالیں کیا ہیں یقین کریں ایم کیوں بھی گندی ہوگئی دیکھا جو بچارے وہ اپن کے عوام جو ہے جو ان کے ووٹر جو ہیں دس لائک ان کو کرنا شروع کر دیا اندر کی وہ ہے جیسے عام جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں ٹوٹلی ڈس لائک نہ عمران خان کے رہے یعنی کہ نہ پی ٹی آئی کے رہے اب یہ گیم پلین جو ہے نا بڑا میں کہتا ہوں جو دورے ہیں وہ ایسے منٹلی دیکھا جائے تو یقین کریں ہمارے پاکستان میں ایک ہی ٹالنٹڈ بندہ ہے وہ ہے زرداری صاحب سیلیٹ یو سر آپ یقین کریں لوگوں کو فیل ہی ہوتا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کو ایسے آپ پچھار دیتے ہیں کہ آپ کی وہ جو سمائل ہے نا بڑی خوبصورت سی وہ اس سے وہ لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ ہی نہیں پتا یہ مسکرات کے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑا دھچکہ لگنے والا ہے اور وہ دھچکہ کھانے کے باوجود بھی اپنے مو سے نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں میں آپ کی فین ہو گئی اور واقعی میں میں جو کہنے پر مجبور کر دیا یہ زرداری سب پہ باری اور یہ گیم پلین کب تک چلے گا لیکن میرے خیال میں کافی ٹائم سے اپنے سندھ کو اپنے اثر سے جھکڑا اس میں کوئی شک نہیں اور واقعی میں ابھی تک حکومت لے کے چل رہے ہیں کوئی تو وجہ ہے جو ہے ایک زرداری سب پہ باری میں احران ہوں اتنا کچھ روڈ خراب پانی نہیں مل رہا گٹر اُبل رہے ہیں نالے برگے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں پھر وہیں کہ وہیں کڑے ہیں پانی جو ہے ٹینکر کے صورت میں ہزاروں کے پیسوں میں بک رہا ہے بجلی جا رہی ہیں آٹھ اٹھ گھنٹے بجلی جا رہی ہیں تو وہ پھر بھی سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کا راج ہے وای اس کا ایک سمپل جواب ہے آئیں سب مل کے کھائیں آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں تو ان کی پولیس زرداری کی پولیسی یہی ہے کہ خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے تو اسی میں چلتا رہا ہے مل باٹ کے کھائیں لیکن قوم کے لئے کچھ نہ کریں یہ کھائیں اپنی جیبوں کے لئے کھائیں عوام کے لئے کھائیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں یہ جو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ تو جو کیا ہے جو نون لی کے ساتھ کیا ہے وہ تو حال سب کے سامنے لیکن انہوں نے اپنے ساتھ بھی حال کیا ہے ایسے نہیں ہیں کیونکہ یہ حکومت میں بیٹھے ہیں ابھی وفاق میں اگر مہنگائی ہوتی ہے ڈالر بڑھتا ہے پیٹرول بڑھتا ہے کوئی بھی پرائسز بڑھتی ہیں تو زرداری بھی اتنا ہی کسور ہے جتنا نواز شریف اور دیگر پارٹی ہو گیا ہے کیونکہ یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اقتدار میں بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا ملبا جا کے نواز شریف پہ گرے گا ایسے نہیں ہیں انہوں نے بھی زرداری بھی اسی حکومت کا حصہ ہے جو کہتے تھے کچھ مہینے پہلے جب امران خان صاحب اقتدار میں تھے کہ پیٹرول اتنا ہو گیا ہے اور کیا کہتے ہیں ڈالر اتنا ہو گیا ہے ملک کے کرزے اتنے ہو گیا ہیں آج آپ دیکھیں وہ چیز سب چیزیں ڈبل ہو گئی ہیں حالانکہ تب دیکھیں کووٹ چل رہا تھا پورا پوری دنیا جانتی ہے لیکن امران خان صاحب نے اس حالت میں بھی اس مہنگائی کو کنٹرول کر کے رکھا لیکن آج آپ دیکھیں کوئی چیز نہیں ایک سو بارہ پہ بیرل یہ تھا فیول پرائزز تھی تو ابھی آپ دیکھیں نائنٹی ایٹیز میں کچھ بیرل چلوا ہے لیکن آپ پیٹرول کی پرائزز کمپیر کرنے تو کتنا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے وہ اگری نہیں تھے ان کے ساتھ متشل انڈیسٹیننگ میں و یوں جب یہ جب الیکشن ہوئے تو ان کا ورڈ بینک ویسا پریزن نہیں ہوئا تو وہ بار بار یہ آتی تھی وائرل ہوتی تھی ویڈیو کہ ان کے ساتھ انڈیسٹیننگ کرنے بھی پورس پارٹی کے ساتھ یہ ان کے تھوڑی تھی مطلب میں یہ کہوں گی کہ 40% اگری تھی 60% سب نے ان کو اگری کیا میں بھی یہ کوئسشن مارک ہے ایسا تھا کہ نہیں برا مت منائے گا آپ عمران خان کو کہیں گے زندہ بات لیکن بشک ہماری بین ازیر صاحب بہت انسپریشن ہے شہید پاکستان کو رپریزن بھی کر رہی ہیں اور بھٹو صاحب کی یہ کر لگ بھرزا بھرزا اس کی پرسنلٹی لیکن کوئی بھی دوسری پارٹی بندے کو جتنا بھی میں فورس کروں وہ جیے بھٹو تو کبھی نہیں کہے گا مریم نواز کبھی نہیں کہیں گے جیے بھٹو نہیں ہے نا تو دیکھیں کبھی بھی کسی بھی ایک پارٹی کا ایک الگ لہے عمل ہوتا ہے ایک الگ سسٹمز ہوتے ہیں جو بھی ان کے بنائے میں وہ دوسری پارٹی کے نہیں ہو سکتے ایسا ہے کہ نہیں ایک مزدار بات ہے یہ کہ تیرا پارٹیز ابھی تو اکھٹے ہیں کچھ مہینوں میں الیکشن ہو جانے ہیں تب یہ کیا کریں گے تب یہ ایک دوسرے کے سامنے وہی جو آج اکھٹے ہیں وہی ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑیں گے اور کیا بولیں گے تب کہ ہم دو تین مہینے پہلے کیا تھے اور آج ہم دشمن ہو گئے تو یہ کھلی قوم کو بے وکوب بنانا چاہ رہے ہیں اب اچھا ایک مزید کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ این اے ٹو تھرٹی نائن کا الیکشن ابھی اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی بائی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں یہ دو ازار اٹھارہ میں انہوں اٹی ایس بیٹھ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن آج آپ دیکھیں یہ ساری پارٹیز کٹھے ہو کے الیکشن لڑی ہے یہ اور اس کے باوجود اگر عمران خان کامیاب ہو رہے تو اس قوم نے فیصلہ سنا دیا اپنا اور آپ دیکھیں گے یہ آج جو ظلیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ جنرل الیکشن کو جو انقریب ہے اس میں جو ان کے ساتھ ہشر ہوگا اب یہ انشاءاللہ زمین بوس ہو جائے یعنی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی صرف انتظار ہے بلدیاتی الیکشن جنرل الیکشن جنرل الیکشن جنرل الیکشن کا جب بلدیاتی الیکشن کا تو ہو چکا نا دودھ کا دودھ ہو گیا وہ تو کرنے دیں گے نہیں اب یہ نہیں پتا کہ عمران خان ڈرے میں یا پیپورز پارٹی رہے ہیں عمران خان تو خود چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو نا ہم تو تیار بیٹھے ہیں میں عمران خان کا نمائندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ہم تو ہم نے تو ساری تیاری ہم نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار تیاریاں کی ہیں ایک جگہ ہم نے ساری لیکن کیا در کی کون بھانگتا ہے مراد علی شاہ کہتا ہے کہ ہم سکیورٹی نہیں دیں گے ہم پولیس نہیں دیں گے تو ہماری سٹیٹونس تو نہیں ہیں ایک سی ایم ایک حکومت پیپورز پارٹی کا گھر سی ایم کہہ رہا ہے کہ ہم سکیورٹی پروائید نہیں کریں گے کبھی کہتا ہے فلیڈ ہے یہاں پر چیزیں آتی نہیں سکیورٹی وہاں پر لگائی بھی انہوں نے کہا یہاں سکیورٹی یہ دو نمبریاں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر سکیورٹی نہیں پروائید کریں گے اس لئے بلدہ آتی ہے عمران خان کل لانگ مارچ کال کرتا ہے تو یہ ہی سندھ کی سکیورٹی وہاں جا رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں ہاں نظرم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اتنی ساری سکیورٹی دیں گے سکیورٹی اب یہ دیکھیں ایک جگہ آپ الیکشن میں سکیورٹی نہیں دے رہے دوسری جگہ آپ جا کے لانگ مارچ پر آپ سندھ سے سکیورٹی بھیج رہے ہیں اسلامباد دفاع کر رہے ہیں جان شیر خان صاحب آپ سے باتیں رہ گئی ہیں آپنا بہت خیال رکھے تو ہم یاد رکھے گا جی ناظرین مجھے جادے جاد ایک بات کہنا چاہوں گی وہ یہ شورٹ ورڈ میں کہ اگر ہمارے ملک پر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بھی حملہ کرتا ہے عوام کی مہنگائی کا عوام کا ووٹر کا مسئلہ ہے اور ان کو ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے بات سننے والا کون ہے کیونکہ اس وقت بہت پروبلمز ہیں تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آیا کہ یہ ووٹ سے ہی ہوگا اس کے پوسیبل نہیں تو جب اگر کوئی پروبلم آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں مینشن کرتے ہیں سٹاپ نو ہمیں اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا بکوز عوام کا قوم کا نیشن کا ماملہ ہے اپنا بہت خیال رکھیں گا کل پھر ملاقات ہوگی اوپر تے سورج کی طرح میری بات اگر کسی پر گران گزری ہو تو مازر چاہوں گی انشاءاللہ کل پھر ملیں گے موسیقی